گروپ پر وہ لوگ ویسے جوائن کر لیں گے مطلب انہوں نے کر لیا ہوگا بلکہ یہ درمیان میں کر لیں گے آج یہ ٹوڈیز ورکشاپ ہے اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس پہ ہم آؤٹکم بیسٹ ایڈوکیشن کے بارے میں کچھ پڑھیں گے یہ ٹوڈیز سمینہ رہا اس میں اس کی جو آلماس آدھی چیزیں ہیں وہ میں کور کروں گا اور باقی آدھی چیزیں ڈاکٹر صفدر کل کریں گے اچھا اور جو ٹوپکس میں کور کروں گا وہ آپ کو ای میل میں بھی مل گئے تھے اور وہ یہ ہیں ویجن 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 اینڈ میشن سٹیٹمنٹ یہ سیکلس ہے ایس میسنگ ہے اور ہم پڑھیں گے پی ایوز پی ایل اوز اینڈ سی ایل اوز یہ کیا ہیں یہ تین یہ چار بڑی امپورٹن چیزیں ہیں اور یہ سب یہ چاروں چیزیں ایک فیڈبیک لوپ میں کنیکٹڈ ہیں پی سی کے اس نئے سسٹم میں جس کو او بی آٹکم بیسٹ ایڈکیشن کہتے ہیں اس میں یہ چار چیزیں ویجن مشن پی اوز پی ایل اوز اور سی ایل اوز ایک لوپ میں کنیکٹڈ ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ ہم ان کو کس طرح ایمیلیمنٹ کرتے ہیں اور بلوم سیکس آنومی اور کچھ کرنے کے ٹپس اور فائنلی آن لائن ایڈکیشن کے ٹولز اور ان کا یوزہ چونکہ آج کل آن لائن ایڈکیشن ایک بڑا ایکٹیو ٹاپک ہے اس کی ضرورت بھی ہے یہ ہماری ڈیڈ کھنٹے کی پیزنٹیشن ہوگی اچھا اس کے آگے کوئیسٹن ناسس ہیں وہ میں نے اس میں نہیں لیکھے کوئیسٹن ناسس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ آئند پہ ہوں کہ دمیان میں کوئی کوئیسٹن کسی وقت تھی رائز ہوتا ہے تو آپ پوچھ لیں زیادہ اچھا بلکہ یہ ہے کہ اگر دمیان میں رائز ہوتا ہے تو فوراں پوچھ لیں اچھا آؤٹکم بیسٹ ایڈکیشن اور جو کنونیشنل ایڈکیشن ہے اس کے اندر کچھ بنیادی ڈیفرنسیز ہیں اس نے پہلا فرقی ہے کہ جو کنونیشنل ایڈکیشن ہے وہ ہم یہاں پر ایک بڑے لمبیٹس سے فالو کر رہے تھے ارلی سیونٹیز بلکہ اس سے بھی پہلے ہم یہاں پر ارلی ایٹیز سے کر رہے تھے بلکہ لیڈ ایٹیز سے کر رہے تھے اس اسٹریشیوٹ میں اور ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم ایک گیون کورس آؤٹلائن ہوتی ہے ہم اس کو پڑھاتے ہیں اور اینڈ پہ ہم اس کا ایک اگزام کر لیتے ہیں اور کچھ میٹ اگزام بھی ہوتے ہیں سیونٹیز میں ہم یہاں پر سمیسٹر سسٹم لائے تھے اور اس کے اندر کوئیزز آسائنمنٹس اور اس طرح کی جزیں یہ بھی مطلب اس میں ہم ایٹ کر لیتے ہیں لیکن یہ پہلے ہوتی تھی لیکن اس طرح سے آرگنائز نہیں ہوتی تھی جس طرح پھر یہ سمیسٹر سسٹم میں تھی لیکن کوئی پہلے سے ہم یہ پلان نہیں کرتے تھے کہ سٹریونٹ جب یہ کورس پڑھ لے گا تو اس کے کیا سکلز ہوں گے وہ کیا کر سکتا ہوگا اور ہم اس کو میجر کریں گے میجر کو میں نے انڈرلائن کیا ہوا ہے میجر کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو کہ ہم اس کو کونٹی فائی کر سکیں کونٹیٹیٹیو لی میجر کر سکیں کہ جو سکلز ہم چاہتے تھے کہ ہوں وہ اس میں ہیں تو یہ کونٹیٹیٹیو میجرمنٹ ہے اور یہ سب سے دو ایمپورٹن چیزوں میں سے سب سے ایمپورٹن چیز ہے آؤٹکم بیس ایڈکیشن کی دو ایمپورٹن چیزوں میں سے سب سے ایمپورٹن چیزوں میں سے ایک one of the important things یہ ہے کہ ہم میجر کر سکیں کہ at the end of the course یا at the end of the program اور دوسرا ہے continuous adjustment in a feedback loop یعنی ہم نہ صرف یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ student کیا کچھ کر سکتا ہوگا at the end of the course end of the program بلکہ وہاں سے feedback لے کے ہم system کو improve بھی کرتے ہیں system کو improve ہے سے ڈی prospects سے ڈیçek ڈی، بھی سیٹنگ کا بابلم ہے یا یہ میں اس کو ایک ایک ٹیپ کر دوں آگے سب کو ایسا نہ کر دیں میں اپنی ہر سلائیڈ میں جو کچھ پہندے لیکھا ہے میں اس کو ایک ٹیپ کر دیتا ہوں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ خود ہی آگے ہو جائے گا اور وہاں پر کچھ ہو گئی نہیں کٹنے کے لیے بس آپ سے باتیں چاہتے ہیں اپنا چاہتے ہیں مجھے پہلے کہتے ہیں تو میں ادھر پائیر میڈی کر سے لیتا آتا کچھ سر آپ اسی پر اکتفاہ کریں ہمیں اس جانو آپ کو باقی کردیں تو آپ سکتے ہیں رسول کیوں کہ کیا ہموں وہاں ہے ہمامی نے کیا ہمونے کے لئے کرتے ہیں ہمامی نے کیا ہمیں کممی حرمہ کٹین اکتفاہ کردیں ہمیں کٹین راہو ہے اس کے لئے کٹین راہ ورم ہے میں نے ایک کینٹین ہوگی یہاں پر بننے والی وہ اسی کا سپورٹ بنے گا آرڈر پوائنٹ بنے گا آرڈر لے گا آپ سے بہاں سے بیٹنگ میں یہ ہوا تھا اس کا ایک سپورٹ یہاں بنے گا سر وہ اس کا مسئلہ ہے وہاں سے لے کیا ہے وہ آپ نے نہیں جانا سر وہ کوئی انتظام کرے گا نا اس کا مسئلہ وہاں سر وہاں بیٹھ کے پونے گہنٹے میں ناشتہ ملتا ہے جہاں سے چارٹر دیں گے وہ دیڑھ گہنٹے میں اچھا وہاں پہ ہار روز ناشتہ کر رہے ہیں جوانا سکر ناشتہ جاتے ہیں پونے گہنٹے میں سر لیکن یہ کہ آپ یہ دیکھ لیں بیٹھنے کی جگہ تو اچھی ہے مجھے تو بچے کہتے آپ آن لائن پڑھاتے ہیں نا تو آپ ہم کئی دفعہ تو کیفے بیٹھ کے آپ کو لیکچر سن لیتے ہیں اچھے کیفے کا اور آن لائن ایڈیوکیشن کا یہ آن لائن ایڈیوکیشن میں بہت کچھ سکھایا ہے سر کی کرنی پڑے گی انٹرٹیمنٹ سر کی اپنے فون کے ساتھ میں اس کو ڈیڈا کنیکشن کنیکٹ کیا ہوئے آپ کے ہاں تو ڈیڈا کنیکشن ہے ہی نہیں نا ہونے کے برابر ہیں دو ٹینڈیز ہمارے آن لائن ہیں اس وقت دو لوگ اس وقت آن لائن ہیں یہ نہیں پتہ چلتا ہے یہاں پر ہم نے اس کو پبلک کیا ہوئے نا نہیں یہ وہ ہے میکروس میکروس آف ٹیمز کا لائیو ایونٹ ہے اس کے بارے میں بھی ایک سلائیڈ ہے یہ بڑی اچھی چیز ہے سر آپ بھاگ کے جائے پیئے ہیں پھر یا تو اچھا مزید کی بات یہ کہ یہ اس کے پاور بھی نہیں چل رہی نہیں لائپ ٹاپ کو چرچے سر بڑا ہی فریجائل سے انتظام کیا ہوئے ہیں یہاں پر پاور کا اور دوسری بات ہے کہ پاور پاؤں میں ہے یہ بڑا خطرناک ہے بولتے بولتے آپ کرنٹ بھی لگ سکتا ہے اچھا تو میں تھوڑا سا ایک ٹیپ دیکھ ان کو آگے کر دی آپ یہ ٹھیک ہیں اب یہ نظر آ رہے ہیں اچھا تو ایک چیز ہے نا وہ یہ کہ جو ڈیفرنٹ ہے وہ بھی سسٹم میں کنونشنل سسٹم سے وہ ایک چیز یہ ہے کہ آپ پری پلان کر لیتے ہیں کہ آپ کیا کرنے والے ہیں اپنے کورٹس یا پروگرام کو پری پلان کرتے ہیں اور اور دوسری بات ہے کہ آپ کو پہلے سے یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا سرونٹ جب پاس آؤٹ ہوگا تو اس میں یہ یہ سکلز ہونے چاہیے اور آپ ان کو میجر کرتے ہیں یہ بنیادی فرق ہے اس ایڈیوکیشن سسٹم میں اور جو کنونشنل ایڈیوکیشن سسٹم ہم پہلے سے استعمال کر رہے تھے ایک دوسرا ایمپورٹنٹ فرق ہے ایڈیسمنٹ کا کانٹینیوز ایڈیسمنٹ انہا فیڈبیک لوگ یہ بھی ہم پہلے نہیں کرتے تھے یا اس کو اگر کرتے تھے تو یہ انڈاکومنٹیڈ ہوتا تھا کہ یعنی بیسٹ آن سٹوڈنٹس پرفارمنس بیسٹ آن گریجیوٹنگ سٹوڈنٹس فیڈبیک اور بیسٹ آن ایمپلائرز یا الومنائر فیڈبیک ہم چیزوں کو ایڈیسٹ نہیں کرتے تھے یہ ہم نے اس سسٹم کی بائی ورچو آف او بی ای یہ ہم نے کرنا تو اس کے دو مین کامپولنٹس ہیں ایک یہ کہ ہر چیز میجریبل آوٹپٹ ہے آپ پہلے سے پلان کرتے ہیں کے انڈ پر کیا ہوگا اور آپ اس کل کانٹریٹیوٹرٹیوی میجر کرتے ہیں اور ایسی میجرمنٹ جو ایسی سکلز پہلے سے آپ ایسی سکلز ریفائن کر لیتے ہیں کہ یہ سکلز میرے سھوٹرنٹ میں ہوں گی اور وہ ایسی سکلز ہیں جن کو میجر بھی کیا جا سکتا ایسی سکلش نہ ہوگے آپ کہیں کہ مجھے پتا نہیں ہے کہ میں اس کو میجر کیسے کروں نیوز اڈجسمنٹ کہ ہر وقت آپ کورس کو کریکلم کو اور پروگرام کو ان کو جس کر رہے تھے بہت سارے ہیں آپ پلان کرتے ہیں اور آپ اس کو اچھیو کر لیتے ہیں کیونکہ آپ میجر کرتے ہیں اس کا سب سے بڑا اڈوانٹیج ہے اور دوسری بات ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو اپنے آپ کو امپروو کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے کورس کو پروگرام کو کورس کو پروگرام کو اور ڈپارٹمنٹ کو لیکن ڈسوانٹیج یہ ہے کہ ہر ایک کی لیبر بڑھ گئی ہے ہر ادنی کا کام جاتا ہے پہلے سے جاتا ہے جو کی کرنیشنی ہے تو ہم نے ایک کرکمنٹ کرنا ہم پہلے سے دیکھیں فر اگزمپل فر اگزمپل آپ کہیں کہ جی آپ کو ایک کورس ملا ایک بہت بیسیک کورس کی گمپل دل لیتے ہیں سرکیٹ انیلیسس جو ہم بالکل فرسٹ کورس پڑھاتے ہیں آپ کو ایک کورس آٹلائن ملی اس کے اندر تھیرمز اور لاوز لکھے ہوئے ہیں جو اپنے سٹوڈرز کو پڑھا دینے اور آپ نے کور کر لینے اس کے بعد آپ کہیں کہ اچھا اس کے بعد آپ اگزام لے لیتے ہیں وہ پڑھا دیا اپنے کور کر لیے آپ نے میٹرم اگزام لے لیا انٹرم اگزام لے لیا اس کے بعد آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے جس نے جیسا پرفارم کیا میں نے اس کو اس کے مارک سے لگا دیا لیکن آپ نے پہلے سے یہ نہیں بتایا تھا کہ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ میرا سٹوڈرنٹ جو پاس آٹ ہوگا تو وہ نوڈل نیلیسس اپلائے کر سکتا ہوگا ان ان گیون ٹائپس آف سیکٹس کے اوپر جن کے اندر ڈیسی سورسز لگے ہوں اسی سورسز لگے ہوں independent سورسز لگے ہوں یا independent سورسز لگے اب پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اپنے تو میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں اچھا اور اس کا ایک اور کیا ہے آپ نے اور اس کا آپ ایک ٹائپ آف سٹیٹمنٹس میں لکھتے ہیں ان کو آپ سی اے لوز کہتے ہیں ہم آگے ان کو دیکھتے ہیں ابھی اچھا سی اے لوز کو سی اے لوز اتنے کلیئر ہونے چاہیے کہ وہ آپ بھی میجر کر سکیں اور اگر کچھ تھرڈ پارٹی جس کو اگر آپ کہتے ہیں کہ تم میجر کر کے دکھاؤ کہ تم بتا دو کہ یہ میرے سٹرونٹ نے یہ اچیف کیا ہے یا نہیں تو وہ بھی اسی ٹائپ کا ایک قیسٹن بنا کے بتا سکتا ہے کہ یہ پرٹیکولر ابجیکٹیو کورس کا ابجیکٹیو سی ایلو یا آپ کے سٹرونٹ نے اچیف کیا یا نہیں جو ہم دیزائن کریں ایسا کورس آٹلائن پتہ ہے کورس آٹلائن ہے کہ وہ کورس آٹلائن ہوتی ہے آپ کو دی جاتی ہے یا کورس آٹلائن آپ کے پاس ہے جب آپ کورس پڑھا رہے ہیں یا آپ کورس کے سٹارٹ میں ابھی پڑھانا شروع نہیں کیا جبکہ جو کورس لرننگ آؤٹکم ہے وہ ہمیشہ اس ٹائم کے اوپر ڈیفائن کی جاتی ہے جب کورس ختم ہو گیا یعنی سی ایلو سی ایلو کی سٹیٹمنٹ کے اندر ہی یہ لکھا ہوتا ہے کہ بائی دا اینڈ آف دا کورس دا سرونٹ ووڈ بی ایبل ڈو اور آگے تین یا چار پوائنٹ لکھے ہیں تو سی ایلو ہمیشہ میجری کورس کے انڈ پہ کیا جاتا ہے ابھی ہم اس کو پڑھتے ہیں آگے ڈیٹیل میری تو جناب آگے چلتے ہیں میرے پاس صرف پندرہ یا سولہ سلائٹس ہیں اس سے پہلے کہ ہم وہ کورس سیکنس و پریزنٹیشن جو بھی ہم نے کور کیا اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں میں صرف یہ 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 جو فگر ہے یہ میری اس پریزنٹیشن میں دو دفعہ ہے ایک ابھی ہے اور ایک جب ہم کی ساری کسیں پڑھ لیں گے ویجن ان مشن پی اوز پی ایلو سی ایلوز پڑھ لیں گے تو اس کے بعد کی فگر دوبارہ بھی آئے گی ابھی یہ صرف اس لیے کہ یہ بتایا جا سکے کہ سب سے اوپر ہے ویجن ان مشن اور ویجن مشن سی ٹائپز کے ہیں یونیورسٹی کا ڈپارٹمنٹ کا اور پروگرام کا ویجن ان مشن ابھی میں بتاتا ہوں کہ ویجن ان مشن کی پوری سلائیڈ ہے اس کے بعد پی ای اوز ہیں جو ویجن ان مشن کو اکومپلش کرتے ہیں اس کو ایمپلیویٹ کرنے کی لئے سطح اچھا پھر پی ای 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 ایووز ہمارے پروگرام ایڈوکیشن اوبجیکٹیو پی ای 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 ا ای ا کو ایمپلیویٹ کرتے ہیں سی ای 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 سی ای 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 مشنک کرتے ہیں اور یہ سب ایک فیڈبیک لوپ میں کنیکٹیڈ آئیں سیکیو آئے کے تھوہ ایک کانٹینیوز کالٹی ایمپرویمنٹ کرائٹیریہ کے تھوہ یہ سارے کنیکٹیڈ ہیں اور یہ سب ایمپروو ہوتے رہے ہیں ان میں سے ہر ایک کی ایک ایک دو دو سلائیڈ آگے آنے والی ہیں اور یہ ڈائیگرام بھی دوبارہ آئے گی ابھی صرف ایک براؤڈ آور بھی دینے کے لیے ہے کہ اس کا سٹرکچر کیسے ہے کیسے کچھ چیزیں ایسے کنیکٹیڈ ہیں اور پھر کچھ سے فیڈبیک لوپ میں کنیکٹیڈ ہیں اب یہ ان میں سے ہر ایک کے لیے ہمارے پاس ایک سلائیڈ ہے اسیسمنٹ اور سیکیو آئے جو ہیں یہ اس کی سلائیڈ نہیں آئیں گے کیونکہ یہ کل کا ٹاپک ہے ٹومورو کو ٹاٹس آدھر صاحب اس کو کور کریں گے اچھا ویجن اور مشن ویجن ایسے کہ ویجن آپ کی منزل ہے دیسٹینیشن ہے آپ نے پہنچنا ایک دیکھا پر مشن اس کا راستہ ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے انسٹیوٹ اپنا مشن بتا دیتا ہے یونیورسٹی اپنا مشن بتا دیتی ہے ہم ایسے گریجورٹس پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں جو فیلڈ میں جا کے نیشنل اور انٹرنیشنل نیڈز کو پورا کر سکیں ہر یونیورسٹ ہمارے بھی اپنا ویجن اور مشن ہے میں نے اس میں ڈالا نہیں کیونکہ اس کو وہ امپڑ سکتے ہیں کسی بھی بات اس کو سپرین کرنا اس کا سکوپ نہیں ہے بنیادی گیزیں بتانا یہاں پر مقصد ہے اچھا ویجن کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں فرزم پھول ہم پھولٹی گریجورٹس پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں جو نیشنل اور انٹرنیشنل نیڈز کو ایڈریس کر سکیں فلفل کر سکیں ہم مشن یہ ہے کہ ہم کیسے کریں گے سرو کورسز ریلیونٹ کورسز پڑھیں گے ہم کانٹینیوز فیڈبیک لیں گے انڈسٹری سے اور اپنے کریکلم کو امپروف کرتے رہیں گے ہم انڈسٹری نیڈ کو جانیں گے نیشنل اور انٹرنیشنل انڈسٹری نیڈ کو جانیں گے کریکلم کو موڈیفائی کرتے رہیں گے ہم ایوالیوشن کے یہ جی کرائٹیریہ یوز کریں گے یہ وہ راستہ ہوگا جس تک ہم پہنچیں گے تو ویجن روی مشن ویجن روی مشن ہمارے پاس تین قسم کی ہیں یہ ہر یونیوریسٹی میں ایسی ہی ہوتے ہیں تین قسم کی ہیں ایک انسٹیشیوٹ یا یونیورسٹی کے ایک ڈپارٹمنٹ کے اور تیسرے پروگرام کے میں نے اس کا انٹرنیٹ کنیکٹ کیا ہوئے اگر کال آجانا تو وہ انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے اچھا تو انسٹیشیوٹ یا یونیورسٹی کے دوسرے ڈپارٹمنٹ کے اور تیسرے پروگرام کے یونیورسٹی کے اپنے یعنی جتنے بھی پروگرام یونیورسٹی چلا رہی ہے یونیورسٹی کا ایک مشن ہوگا اور سارے پروگرامز کا ایک جنرلائزد میتھرڈ ہوگا جس طرح اپنے وہاں تک پہنچنا ہے وہ اس کا مشن ہے دیپارٹمنٹ کا اپنے اس طرح ہمارے دیپارٹمنٹ لیکن ایک دیپارٹمنٹ ملٹیپل پروگرامز آفر کر سکتا ہے ہم گریجوٹ پروگرامز آفر کر رہے ہیں انڈرگراد پروگرامز آفر کر رہے ہیں اور اس وقت ہم ایک سے زیادہ کر رہے ہیں ایک لیکٹیکل لیننگ پروگرام آفر کر رہے ہیں ایک لیکٹیکل ٹکنالوجی لیکٹیکل لیننگ ٹکنالوجی ہے دو پرگرامز آفر کر رہے ہیں ان سب کی سیٹمیٹس ایسیس کرتی ہیں میں نے جانتے بوچھتے ہوئے یہاں نہیں ڈالی کوہر دکھا اس نے پبلشت ہے یہاں پر باہر پرنٹیڈ بھی ہے مل بھی جائیں گے ایکیسسی ایڈیوٹ کا ایک چوٹ کو اور اور بیچن گرگر ترین گئے یہاں کہہ رہے کہ ہر اپنے چینڈ ہیڈیوٹ کو دیفرٹ ہوتا ہے ایک سر گ دائم کیا ہیڈیوٹ کے دیفائن کے دن میں میرے پاس ہوگا ہمیشہ ایسا ہوتا ہے ہمیشہ ایسا ہوتا ہے اس لیول پر نہیں لیکن یہ میں دوبارہ آپ کو وہ دکھانا چاہتا ہوں جو ہمارے پاس میرے پہ شروع میں دکھایا تھا یہ اچھا اب ہو یہ رہا ہے کہ یہ اسیسمنٹ ڈیفرنٹ قسم کی ہے اب اس وقت جو اسیسمنٹ ہو رہی ہے جو ہم لوگ اسیسمنٹ کر رہے ہیں بلکہ پاکستان کی ساری یونیورسٹیز جو اسیسمنٹ کر رہے ہیں وہ ایک پی ای اوز کی اسیسمنٹ ہے پروگرام ایڈکیشن اوبجیکٹیوز پروگرام ایڈکیشن اوبجیکٹیوز ویجن ایڈمیشن کے بعد ہیں ویجن ایڈمیشن میں نے کوئی بتایا ہے پہلے یونیورسٹی کے ہے پھر دپارٹمنٹ کے ہے پھر پروگرام کے ہے جنرلی جو مطلب جو ہم ریکارمنٹس فلفل کرتے ہیں پاکستانی جنیرنگ کانسل کے پانٹ او پیو سے اس میں ان کی ایکسپیکٹیشن بھی یہ نہیں ہوتی کہ ہم اپنے سی کیو آئے پروسس کے ترہو جا کر یونیورسٹی کا ویجن ایڈمیشن چین کریں کیونکہ وہ ایک سلو گریجوال سلو پروسس ہے گریجوال پروسس ہے اور وہ ایک دپارٹمنٹ کے اوپر تو ڈپینڈ بھی نہیں کرتا تو وہ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ویجن ایڈمیشن موڈیفائی کریں لیکن اپنے پروگرام کے لیے جس پروگرام کے لیے وہ ایکلیڈیشن وزٹ کر رہے ہیں اس پروگرام کے لیے یہ ضرور ہے کہ یہ ایک سلو اور گریجوال پروسس ہے ڈیفرنٹ پروگرام کے ویجن ایڈمیشن سٹیٹمنٹ چونکہ ملکے یونیورسٹی کا ایک ویجن ایڈمیشن سٹیٹمنٹ بنا رہے ہیں تو یہ پاسیبل ہے کہ کسی لیٹر سٹیج کے اوپر کسی ایک فورم پر ایسی کوئی انپورٹ دی جائے کہ جناب اب یہ ویجن ایڈمیشن سٹیٹمنٹ ایڈمیشن سٹیٹمنٹ بنا رہے ہیں اس پوائنٹ کو چین کرنے کی ضرورت ہے لیکن کسی ایک پروگرام کی بیس پر نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ بنا ہی ایک پروگرام کے اوپر نہیں بنا ہوا وہ تو ملٹیپل پروگرام سے بنا ہوئے جس طرح بھی اس میں ہے جس طرح انسیٹیوٹ میں ایکسپنشنز ہوئی ہیں ڈیفرنٹ دپارٹمنٹس ایڈپ ہوئے ہیں ایڈمیشن سٹیٹمنٹس چینج ہوئی ہیں جب سے جس طرح کام سٹارٹ ہوئے اس کے بعد سے وہ بھی ہی پہ ہم دو ہزار بارہ ہاں ہاں لیکن ہاں نون انجنیرنگ دپارٹمنٹس ہیں ہاں لیکن پی سی لیکن پی سی ویجن ایڈمیشن ایڈمیشن کو ضرور دیکھتے ہیں ویجن ایڈمیشن 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 کو ضرور دیکھتے ہیں اب یہ ایک لیدہ بات ہے پہلے ہم صرف ایک انجنیرنگ یونیورسٹی تھے اب ہم ایک ہائیبرید یونیورسٹی بن گئے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے کمپیٹر سائنس پروگرام بھی سٹارٹ کیا ہوا آرکیٹیکچر پروگرام بھی ہے جو انجنیرنگ پروگرام نہیں ہیں پھر ہم نے ٹکنالوجی پروگرام بھی سٹارٹ کر دیا تھے اچھا تو اس سی کیوئے پروسس کے تھو ہم یہ جو سی کیوئے کا پروسس ہے اس ہم کال ہم بہت ڈیٹیل میں روٹر صدر صاحب کے ساتھ پڑھیں گے اس کے اندر تین چار قسم کی فیڈبیکس ہیں میں ان کے صرف نام لے دیتا ہوں اسے پہلی فیڈبیک ہے سیڈنٹس فیڈبیک کہ سیڈنٹس سمجھتا ہے اس نے آپ کے بارے میں کیا آپ کے کورس سے کیا سیکھا اور وہ کیا کیسے چاہتا ہے کہ اس کو امپروو کیا جا سکے دوسری ٹائپ کی فیڈبیک ہے فیکلٹی فیڈبیک جس فیکلٹی میمبر نے کورس پڑھایا ہم اس سے گے جاننا چاہتے ہیں کہ وہ اس کا کیا ایکسپیرینس رہا کیا وہ سی ایلوز کے اندر فیچر میں کوئی چین کرنا چاہتا ہے سجیسٹ کرتا ہے یا وہ کورس کانٹرس میں کوئی تبدیلی چاہتا ہے یا وہ سمجھتا ہے کہ اس کورس کی ضرورتی نہیں ہے اس کورس کو نکال دینا چاہیے نیا کورس سے جاننا چاہیے چوتھ تیسری قسم کی فیڈبیک ہے یہ جو دو فیڈبیک ہیں یہ ہمیں سی ایلوز کو امپروو کرنے میں سی ایلوز جو ہیں وہ کورس پیسیفیک ہیں کورس پیسیفیک ہیں یعنی ہر کورس دے کچھ سی ایلوز ہیں کورس پیسیفیک ہیں ان کو اڈجسٹ کرنے میں ہلپ کرتی ہے باقی جو تین قسم کی فیڈ بیک ہے وہ ضرور وہ استعمال ہوتی ہے پی ای اوز کو پروگرام ایڈکیشن اوبجیکٹیوز کو ایویٹ کرنے کے لیے اس میں ہے گریجویٹنگ سٹوڈنٹ کی فیڈ بیک گریجویٹنگ سٹوڈنٹ کی فیڈ بیک جو سٹوڈنیاں سے گریجویٹ ہو رہے ہیں پاس آؤٹ ہو رہے ہیں ہم اس سے فیڈ بیک لیتے ہیں اور ہوتی ہے الومنائی کے فیڈ بیک یعنی جو لوگ پاس آؤٹ ہو گئے اور وہ کسی زیادہ پہ جاب کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں پرائیوٹ بزنس کر رہے ہیں یا اپنا کوئی بزنس چلا رہے ہیں یا ایمپلائی ہیں ان کی فیڈ بیک اور آخری فیڈ بیک ہوتی ہے ایمپلائیر فیڈ بیک وہ لوگ جنہوں نے ہمارے سٹوڈنٹس کو ایمپلائی کیا ہوا ہے وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں ان سب کے لیے پرو فارما ڈیزائن ہوتے ہیں اور یہ فائیو قسم کی فیڈ بیک ہے ان میں سے دو ٹائپ کی فیڈ بیک ایسی ہے جو سی ایلوز کو اڈجز کرنے کے لیے جاتی ہے جو ریمیننگ 3 ٹائپس ہیں وہ پی ایوز کو اڈجز کرنے کے لیے جاتی ہے پی ایلوز میں نے ایرو تو لگا دیا ہے پی سی بھی کہتا ہے کہ آپ پی ایلوز کو چین کر سکتے ہیں لیکن پی سی نے اس وقت ہمیں بارہ پی ایلوز دیئے وہ ان کی لیسٹ آگے ہے ٹوال پی ایلوز ہیں وہ ٹوال پی ایلوز کریکٹریسٹکس ہیں جن کے اوپر ہم شروڈنٹ کو ایویلویٹ کریں گے اور اینڈ آف دے ڈے جب وہ پاس آوٹ ہو چکا ہوگا تو ہم اس کو ایک جو ڈی ایم سی دیں گے ٹرانسٹرپ دیں گے وہ ایک پی ایلو بیس ٹرانسٹرپ بھی ہوگا جس میں ہمیں بتائیں گے کہ ان ٹوال پی ایلوز کے اندر اس کی پرسنٹیج پرفارمنس ٹراؤاؤٹ ہز اور ہر تیو فور شیئرز کیا رہی یہ بھی ہم بتائیں گے یہ ہم بتاتے ہیں تو انفیکٹ جو ہم ان کو ڈی ایم سی یا ٹرانسٹرپ دیتے ہیں انڈ آف فور شیئرز اس میں ایک توful کرسز کے ریزالٹس ہوتے ہیں دوسرے پی ایلوز کے ریزالٹس ہوتے ہیں اس میں سی ایلوز کے ریزالٹس نہیں ہوتے سی ایلوز کے ریزالٹس نہیں ہوتے کیونکہ سی ایلوز پی ایلوز کو مپ کر رہے کہتے ہیں ایک سی ایلو صرف ایک ہی پی ایلو کو مائپ کر سکتے ہیں ملٹیپل سی ایلو ایک پی ایلو کو مائپ کر سکتے ہیں لیکن اس کا ریورس ٹو نہیں ہے یہ آگے والی سٹائٹ میں آ رہا ہے یہ ایرم نے ضرور لگا دیا ہوئے جو پی ایلو کو فیڈبیک دے رہا ہے لیکن حقیقت میں ابھی کوئی بھی یونیورسٹی ہم سمیت کوئی بھی یونیورسٹی ان ٹوی ایلو میں کوئی ایڈیشن یا ڈیلیشن کرنے کو تیار نہیں کیونکہ وہ پی سی نے دے دیئے ہوئے ان کو واشنگٹن ایک آرڈ نے دے دیئے ہوئے تو ہر کوئی انہی کو فالو کرنا چاہتے ہیں پرسنٹیج پرسنٹیج اٹینمنٹ اف پی ایلو پرسنٹیج اٹینمنٹ اف پی ایلو پرسنٹیج اٹینمنٹ اصل میں جو اکیڈیمک ایوییشن ہے وہ سی ایلو کی جو ڈریکٹ 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 ڈیویشن ہو رہی ہے نا وہ سی ایلو کی ہے جو قیسٹن پیپر ہے اس میں آپ ہر قیسٹن کے ورسز ایک سی ایلو منشن کر دیتے ہیں چاہے آپ ٹیسٹ لے رہے ہیں یا آپ کوئیز لے رہے ہیں یا آپ انٹرم کا ایگزام بنان رہے ہیں یا میٹرم کا ایگزام بنان رہے ہیں وہ سیمپل بھی میں نے اسی پیزنیشن میں کنیٹ کیا آپ جو بھی قیسٹن دینا جو بھی قیسٹن پوچھیں گے چاہے وہ سائنمنٹ کا ہو یا وہ ٹیسٹ کا ہو یا کوئیز کا ہو میڈ ہو یا اینڈ ہو وہ کسی نہ کسی سی ایلو کو بلان کرتا ہوگا وہ کرتا ہوگا آپ چیک کریں کرتا ہوگا آپ وہ سی ایلو کو آپ اتنا اچھا پھر سی ایلوز ڈیفرنٹ سی ایلوز پی ایلو کی اوپر میپ کر رہے ہیں تو سی ایلوز کی سٹیٹمنٹ بنی ہوئی ہے اس کی ایزمپل بھی آگے آ رہی ہے ہر سی ایلو ایک پی ایلو کو میپ کرتا ہے ملٹیپل سی ایلوز ایک پی ایلو کو میپ کر سکتے ہیں یہ میپنگ ہم نے جب ہم او بی ای پر گئے تھے تو ہم نے کر لی تھی اس وقت یہ ایزامینیشن کے پاس ہے براکٹر صدر صاحب کے پاس بھی آپ ان سے بھی لے سکتے ہیں کہ جو کورس آپ پڑھا رہے ہیں پیس ہی کہتا ہے کہ یہ فکس نہیں ہونے چاہئے ہیں یہ ٹیچر کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ٹیچر اپنے سی ایلوز کو بنا سکتا ہے پریویس ٹیچر جس نے پریویس ٹلی پڑھایا ہوا اس سے لے سکتا ہے اور ان کو موڈیفائی کر سکتا ہے ابھی جو لیٹسٹ ریویزن ہے اس میں انہوں نے سی ایلوز دیئے ہوئے ہیں لیکن وہ صرف ایک ریکمینڈیشن ہے آپ چاہیں تو ان کو اس سچ اڈاپٹ کرنے چاہیں تو یونیورسٹی ان کو نہ اڈاپٹ کریں اصل میں ضروری نہیں ہے کہ اگزیکٹلی انہی کورسز کو ہی جنیورسٹی جب اپنا کریکلم ریوائز کرے جیسے ہم لوگ اپنا کریکلم ریوائز کریں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم ہنڈر پرسنٹ اس کریکلم کو کاپی کر کے رکھ لیں ایسا ضروری نہیں ہے ہم کر بھی سکتے وہ ایک ریکمینڈڈ کریکلم ہے ایسا کچھ اب پھر اب ایک ایک بڑا ایمپورٹنٹ چیز ہوتی ہے پری ریکس بہت ایمپورٹنٹ آپ کوئی کورس پڑھا رہے ہیں آپ ایک ایڈوانس کورس پڑھاتے ہیں الیکٹرونکس کا اس کا ایک بیسک کورس بیسک الیکٹرونکس جو کہ فرس سمیسٹر میں فرس سمیسٹر میں پڑھایا جاتا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو کورس آپ کور کریں گے آپ نے اس سے آگے پڑھانا ہے جو آپ کا پری ریک میں وہ پڑھ چکے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ سٹورنٹ کا پری ریک آئیڈیالی سپیکنگ سٹورنٹ کا پری ریک پاس ہونا چاہیے اس کے لیوک کوئی اور سٹورنٹ ایسا سکوئی سٹورنٹ جس کا پری ریک فیل ہے وہ کورس کو ریجسٹر نہیں کر سکتا پریکٹیکل سپیکنگ ایسا ہی ہوتا ہے ہونا بھی ایسی چاہیے کہ وہ نہ کر سکے یا وہ اگزام نہ دے سکے اس وقت تک جب تک وہ پری ریک کلیر نہ کر لے تو آپ لے سکتے ہیں آپ کے اس قرصن کا انصر یہ ہے کہ آپ چاہیں تو وہ سئلوز لے سکتے ہیں ہم نے بہت سارے سئلوز وہاں سے لی ہیں یا ہم نے ان سے انسپیریشن لی ہے ساری انیورسٹریز لاتی ہیں وہ انیورسٹریز کو انسپیریشن دینے کے لیے ہی ہیں لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اس میں اس ٹیبل کے انڈ پہ ہر سیلو کسی ایک پیلو کو میپ بھی کرتا ہے ہر سیلو کسی ایک پیلو کو میپ بھی کرتا ہے اور وہ انہی بارہ میں سے کوئی ایک پیلو ہے تو اگر آپ ان بارہ میں سے کسی ایک پیلو کے اوپر چلے جائیں اور دیکھیں ڈیفرنٹ کورسز کو دیکھیں تو ڈیفرنٹ کورسز سے ایرو اس طرف آ رہے ہوں گے ہر پیلو کو آ کے مل رہے ہوں گے تو وہ جو ٹیلو کی وہ اس ایک پیلو کی ٹیلو کی ٹیلو کی ٹیلو کی ٹیلو کی مجھے لیوز نہیں ہیں ٹائپس ہیں ابھی اب نسوس کرتے ہیں وہ لیوز نہیں ہیں ٹائپس ہیں ان کی نیشہ ہی ڈیفرنٹ ایک دوسرے سے اس کو کنیک کرنے کی فکر ہے کہ مجھے کلاس کلو سے اس کو میک کرنے چاہیے اور یہ دوسرے کو یا کم نیسی سری سٹینرڈ ہے اس کا نہیں وہ صرف آپ کے اوپر ریپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو سیلو بنا رہے ہیں وہ کس پی ایلو کو ماب کرتا ہے ہم پہلے پی ایلو کی سٹیٹمنٹس دیکھنے پھر ہمارے لیس مجھدہ آسان ہو جائے گا اچھا ایک اس سے پہلے کہ ہم پی ایلو دیکھیں پی ایلو سے اوپر ہیں یہ پی ایلو سے اوپر ہیں ایک سلائیڈ میں نے پی ایلو کے لیے بھی بنائی تھی یہ وہ اچھیومنٹس ہیں جو گریجویٹ ہونے کے چند سالوں کے بعد آپ کا گریجویٹ لے چکا ہوگا آپ کا گریجویٹ گریجویٹ ہونے کے آپ کا سٹوڈن گریجویٹ ہونے کے چند سالوں کے بعد یہ سکلز رکھتا ہوگا جیسے وہ ایک اچھا لیڈرشپ سکلز رکھ سکتا ہے جیسے وہ کسی اچھے ٹیم میں کام کر سکتا ہے جیسے وہ اپنے انوائرمنٹس سے اور آن جوب ٹریننگ سے کچھ سیکھ سکتا ہے اور وہ ایک اچھا ٹرینر بن سکتا ہے یا وہ ایک اچھا انجنیئر بن سکتا ہے تو یہ اس میں بڑی امپورٹ اس میں جو یہ آفٹر فیو یرز کا ورڈانہ یہ بڑا ٹرکی ہے تو لیس ٹائم بھی پی ایسی ورے لوگ آئے تھے تو وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ یہ بتائیں کہ پی ایلو اور پی ای او میں کیا فرق ہے آپ نے پی ای ای او کی سٹیٹمنٹس لکھیں ہیں پی ای 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 سال کا سٹیک یا اس میں siamo ہم نے بنائی ہوتی ہے لیکن یہ کہ یہ پی اوز کی سٹیٹمنٹس ہم نے بنائی ہوں گیا وہ ہر یونیورسٹی نے بنائی ہوتی ہے میں کوشش کرتا ہوں ان پر وہ سٹیٹمنٹس دکھا دوں اچھا پی ایلوز جانب وہ مین ایکٹریبیوٹس ہیں جس کے اوپر آپ کا انجنیرنگ گراجئیٹ ایوالیویٹ ہوتا ہے بارہ ہم نے کبھی ایکسیڈ نہیں کیا جنرلی یونیورسٹیز ایکسیڈ نہیں کرتے ہیں وہ بارہ کون سے ہیں جو کہ پی سی نے ہمیں دے دیئی ہیں وہ یہ ہیں چون جولی، جنرل سٹیٹمنٹس دوم کا اکستند onun tadi چون موahahaha چون جب ڈیٹمنٹ سوٹی بیئیت آئی اس نے مجھ پیچے ہیں جس کے اوپ bölی ایর ساتیوری اگر آپ ان کو اور سے دیکھیں تو یہ دیفرنٹ ایسپیکٹس کور کرتے ہیں ان کے لیولز یہ لیولز نہیں ہیں ایک دوسرے کے اوپر بیلڈ نہیں ہوئے گئے یہ سب دیفرنٹ ڈیمینشنز میں ہیں ان سب کی ڈیمینشنز یہ دیفرنٹ یہ وہ بارہ پوائنٹس ہیں جن کے اوپر آپ ایویٹ کر سکتے ہیں ہاں گریڈویٹ اٹریبیوٹس بھی کہتے ہیں پی سی کے مینویل میں گریڈویٹ اٹریبیوٹس کہتے ہیں اس کو یہ پی سی نے اپنے ایک دیشن مینویل کے اندر منشن کر دیئے تھے ابھی لیٹس ریویجن کے اندر بھی یہیں ہیں جو گریڈویٹس کو جن کے اوپر ان کے اوپر اس کو ڈیمینے کرتے ہیں اب اب اپن کو گریڈویٹ کو آپ ان کے اوپر ڈیریکلی بیلیویٹ نہیں کرتے سی للو یا کرتے ہیں سوسیلو Culture اور سیلو oynاؤزہ ہے ہر کوئرس کے لیے ڈیفائن کر دیتے ہیں سیلو ہر کوئرس کی علیہ ورحام کر دیتے ہیں یہ وہ سکیلز ہیں اچھا اس میں بڑی امپورٹن چیز ہے end of the course جس رہا آپ کنانتر سا پوچھ رہتے ہیں یہ end of the course ہے یہ وہ سکیلز ہیں جو end of the course ہوں اور ایک کورس کے لئے define ہوتے ہیں 3 to 4 ہوتے ہیں 5 ہوتے ہیں اور بنائے کورس کانٹنٹس سے گئے ہوتے ہیں اس کورس کانٹنٹس کا آپ سکر کر رہے تھے نا کہ ہم نے کورس کانٹنٹس cover کرنا ہوتے ہیں اسی کورس کانٹنٹس کو دیکھ کے بنائے گئے ہوتے ہیں اور ہر CLO جانب وہ ایک ہی PLO کو map کرتے ہیں مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک CLO دو PLOs کو map کرتے ہیں لیکن اگر آپ کسی ایک PLO کے اوپر چلے جائیں اور دیکھیں تو different courses کے different CLOs سے وہاں arrows آ رہے ہیں کسی ایک PLO کیونکہ ایک PLO کو ایک کورس کا بھی ایک CLO cover کرتا ہوگا پھر record کورس کا بھی ایک CLO اسی سیم PLO 1 کو cover کرتا ہوگا تو فرض میں پر PLO 1 کے اوپر بیٹھ جائیں آپ دیکھیں آپ دیکھیں کہ different courses سے different courses کے different CLOs سے وہاں پر arrows آ رہے ہیں یعنی multiple courses اسے cover کر رہے ہیں اور جو اس PLO کی attainment ہوگی at the end of the program جب وہ graduate ہونے والا ہوگا تو ان سب کا average ہوگا اس میں کوئی weighted average کی الحل نہیں ہے کہ کسی course کا weight زیادہ ہے یا کام ایسا نہیں ہے سب کے equal average ہے سب کا equal weight ہے اور جو آپ question paper بناتے ہیں اچھا ہاں CLOs ہم نے ایک دفعہ سارے بنا دیئے تھے جب ہم نے یہ program OBE پر گئے تھے تو ہم نے سارے CLOs بنا دیئے تھے اس میں سے کچھ ہم نے اس طرح فرما رہے تھے کہ ہم نے کچھ input HEC سے لے دی ہم نے بالکل لے دی اور different جگہوں سے input سے لے دی اپنی اور اپنے CLOs بنا دیئے اور وہ CLOs ہم نے examination کو دے دیئے examination کو کون دے دیئے تاکہ جب ہم course enter کا result enter کریں تو ہم نے تو جب course کا result enter کر رہے ہوتے ہیں ہم CLOs کا result enter کر رہے ہوتے ہیں کہ question number one کس CLO کو belong کرتا ہے یا question number two کس CLO کو belong کرتا ہے تو ایک question ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایک کس CLO کو belong کرتا ہے ورنہا پھر وہاں پر issue ہو جاتا ہے تو آپ جب question نہ ہیں تو آپ کوشش کریں گے کہ ایک question ایک CLO کو belong کرتا ہو اور وہ CLO finally PLO کو belong کرتا ہوگا اور وہ جو CLO کی statements ہم نے examination کو دی ہوئی ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ CLO اس PLO کو belong کرتا ہے لیکن وہ change ہو سکتی ہیں کسی وقت پر اور CLO کو لکھا جاتا ہے as a second last or last column of your question paper اس لئے میں نے یہ دوبارہ ڈال دی تھی کیونکہ ہم نے ابھی یہ ساری کیسے پڑھ لی ہے vision and mission PEOs PLOs اور CLOs اچھا اس کے بعد جو ہم question paper بناتے ہیں تو پہلے میں question paper دکھانا چاہتا ہوں question paper بناتے ہیں تو ہم کچھ ایسا کرتے ہیں یہ اس کا ایک last column ہے question paper کے ایک last column ہے اس میں ہم نے marks کے بعد یہ بتایا ہوگا ہے کہ یہ کس CLO کو belong کرتا ہے اور اس کا cognitive یا cognitive complexity level کیا ہے یہ end والے column میں بتایا ہوئے یہ پہلے ہم نہیں کرتے تھے اب وہ بھی کی وجہ سے یہ کرنا پڑتا ہے cognitive جو complexity levels ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں جو wording ہم use کرتے ہیں جو action verbs اچھا یہ CLOs یہ ہم نے یہاں mention کیا ہے یہ CLOs ہیں جس طرح یہ ہم نے اس کے CLOs define کیا تھے یہ کورس ہے میں نے example کے طور پر لیا یہ اسی کورس outline ہے اس سے ہم نے یہ CLOs بنا دی ہے تین CLOs بنے ہوئے ہیں ان میں سے جو پہلا CLO ہے وہ map کرتا ہے PLO number one کو دوسرا بھی PLO one کو کرتا ہے تیسرا PLO two کو کرتا ہے اب میں میں اس آخری column سی فور کو ڈسکس کرتا ہوں تو ایک چیستہ یہ ہے کہ آپ کے دیکھنے کے یہ ہمارا یہ سی وان ہے یہ سی ٹو ہے یہ سی تھری ہے یہاں سے تھوڑے یہ کٹ رہا ہے سی ایلو وان ہے سی ایلو ٹو ہے سی ایلو تھری ہے ہر سی ایلو آپ دیکھیں کسی ایک PLO کو map کر رہا ہے اور ایسا ہر course میں ہے اور ایسا ہر course میں ہے ہر سی ایلو کسی نہ کسی PLO کو map کر رہا ہے اور ایسا ہر course کے لیے ہو رہا ہے اس کو تھوڑا سا tab نہ کر لیں تاکہ یہ صحیح نظر آجائے جائیں صاحب میں نے اس کو tab کیا تھا لیکن یہ ہوا نہیں اس کو zoom in کرنے ایسے رہے zoom in کریں تو وہ ہو سکتا ہے وہ آجاب سے زوم in کر دوں مجھے سکتا ہے آپ مجھے سکتا ہے کیا کہہ رہے ہیں چاہی کہیں سکتا ہے سکتا ہے اپنا چائی بسکٹ کا اتنا بڑا پرابلم ہوگا اختبار میں بہن سے بائی آمیڈیکل سے چائی بسکٹ دیتا ہی آتا سر ابھی میں یہاں پر آئے نا تو میرے ایک دوست ہے یہاں پر انہیں نے مجھے کہا کہ آپ کافی دنوں بعد اس ریپارٹمنٹ میں آئے ہیں تو اب یہ کریں گے کہ اب آپ آگئے نا ہم آپ کو کھانا کھلائیں گے آج آپ بہت دنوں کے بعد آئے ہیں وہ بھی ہمارے ایک دوست ہیں سر کے دوست بنے گے سر کیسے دوست بنائیں گے آپ میں کروں کسی کو فون وہاں پر کسی کو فون کروں سر میں نے فون اس کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوئے ہیں سر میں نے فون اس کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوئے ہیں اس کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوئے تاکہ یہ سب کچھ آن لائن بھی ہوتا رہے اس لئے میں کال نہیں ملا رہا وانا وہ ڈیٹا کنیشن ڈسٹرپ ہو جاتا ہے آپ وہ مجھے کرتا فیکلٹی کے ساتھ کنیکٹ کرلو میں نے کہا نہیں میں ڈسکنیکٹ ہو جاؤں گا مجھے کیا پتا تھا میں ویسے بھی ہو جاؤں گا مجھے کیا پتا تھا مجھے کیا پتا تھا مجھے کیا پتا تھا وں نے پتا تھا کیا پتا تھا کا شکریہ اس کے اوپر لائی بھی چل رہا ہے نا اس لیے تھوڑا سا ڈیفیکٹ ہی جاتی ہے کبھی کبھی اچھا یہ اب میں نے ان کو ٹائپ کر رہی ہے تھوڑا سا یہ سر سی ایلوز کی سٹیٹمنٹس ہیں اور ہر سی ایلوز اس کورس کے لیے ہم نے سری سی ایلوز ریفائن کیے تھے ہر سی ایلوز کسی ایک پی ایلوز کو میپ کرتا ہے اور یہ سی ایلوز اس کی کورس راوٹ لائن سے آئے ہوئی ہیں انیشنلی ہم نے ایک ایفرٹ کی ہے اور جتنے بھی کورسز ہم آفر کر رہے ہیں سب کے سی ایلوز ہم نے بنا کے ایگزامینیشن کو دے دی ہیں وہ اس لیے دے دی ہیں کہ جب آپ کو کورس را سائن ہوتا ہے اور آپ نے اس کا ریزلٹ انٹر کرنا ہے تو جب آپ وہاں پر اس آن لائن سسٹم میں ریزلٹ انٹر کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی میں اس پلان سبچیکٹ کا ریزلٹ انٹر کرنا چاہتا ہوں آپ کوسٹن نمبر ون تو وہ اپسے پوچھتا ہے کہ آپ کوسٹن نمبر ون کس سی ایلو کو بلانگ کرتے ہیں تو سی ایلوز اس کے پاس آل لیڈی ہیں یہ کورس میں نے پڑھا ہے تھا تو جب میں نے کوسٹن نمبر ون انٹر کیا ہوگا تو میں نے بتا دیا ہوگا یہ سی ایلو ون کو بلانگ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اب یہ ایک چیزہ ہم اس میں مس کر رہے ہیں وہ یہ آخری والا کولم ہے جو کامپیکسٹی یا کاغنیٹیو لیول ہے یہ اس آج کی پریزنٹیشن کا سیکنڈ پارٹ ہے اس کو بلومز ٹیکسانومی بولتے ہیں یا کامپیکسٹی لیولز اور تھرڈ پارٹ بہت انٹرسٹنگ ہے جس میں کوسٹن پر شرٹ کرنا اور آن لائن ٹولز وہ چھوٹا سے بھی ہے ساڑے بارہ دیکھ ہمارے پاس ٹائم ہے ابھی ہمارے بارہ نہیں ہوئے اگر یہ گھڑی ٹھیک ہے تو ٹھیک ٹھیک اچھا تو صرف ہم واپس سلتے ہیں اور اب سیکنڈ پارٹ دیکھتے ہیں اس کا آج کی پریزنٹیشن کا سیکنڈ پارٹ جو ہمارا کوسٹن پیپر ہے اصل میں چونکہ یہ ٹارکیٹڈ تھی ان فیکلٹی میمبرز کے لیے جنہوں نے ابھی جوائن کیے تو ہم نے میں نے جس کو سنٹرک کیا ہے وہ کوسٹن پیپر سنٹرک کرتی ہے کہ جو کوسٹن پیپر آپ نے بنانے ہیں وہ اس کے گھوم کے میں نے یہ بنانے کی کوشش کی ہے کہ کوسٹن نمبر کوسٹن کے مارکس اور وہ کس کس سیلو کو بلونگ کرتا ہے اور کس کمپلیکسٹی لیول کو تو ہم آخری والے یعنی کلاس کولم پہ آگئے ہیں کوسٹن پیپر کے کلاس کولم پہ آگئے ہیں جو کہ بتائے گا کہ یہ کس کمپلیکسٹی لیول کو بلونگ کرتا ہے کمپلیکسٹی لیولز کے لیے جو ریکمینڈ کرتی ہے واشنگٹن ایکارڈ وہ بلومز ٹیکسانومی ہے بلومز ٹیکسانومی ایک کائنڈ آف ہائرارکی ہے جس میں آپسٹرون کا نالج اس کا سکل اور اس کا ایٹیچوڈ کے تین چیزیں چیک کرتے ہیں نالج اس کو کاغنیٹی ڈومین بولتے ہیں اور اس کے سکل اس کو سائیکو موٹر ڈومین بولتے ہیں اور اور سرون کا ایٹیچوڈ اس کو افیکٹیڈ ہوئے ہیں تو جب کبھی بھی بلومز ٹیکسانومی بیسٹ ایویلویشن ہوتی ہے تو وہ ان تین ڈومینز کے اندر ان کو ڈومینز بولتے ہیں یہ لیولز نہیں ہیں یہ ڈومینز ہیں مطلب یہ ایک دوسرے کے اوپر نہیں ہیں یہ ڈیفرن ڈیریکشنز میں ہیں ان کے اپنے اپنے مقصد ہیں کاغنیٹیو میں ڈیل کرتا ہے تھیری آف کور کورسز کے ساتھ اس طرح بھی ہمیں نے کوشن پیپر کی اگزمپل دی ہے اس میں وہ سارے لیولز جو لاسٹ کولم میں لکھے ہوئے تھے وہ سیز تھے سیز سی جو ہم یوز کرتے ہیں کاغنیٹیو کے لیے اور پی لیٹر یوز کرتے ہیں سائیکو موٹر کے لیے اور اے افیکٹیو کے لیے مدب لیٹر بھی یوز کرتے ہیں سی جو وہ کاغنیٹیو کے لیے سی وان یا سی ڈو کو ہی لکھا تو آپ سمجھیں کہ یہ کاغنیٹیو ڈومین کا لیول ہے تو ہر ڈومین کے اندر ڈیفرنٹ لیبلز ہیں اور وہ واقعی ایک دوسرے کے اوپر ہے واقعی دوسرے کے اوپر ہے مطلب جو کاغنیٹیو ڈومین کا لیول بان ہے وہ بگنرز لیول ہے اور اس کا جو لیول ٹو ہے وہ سیڈوانس لیول ہے لیکن یہ سارے نولیج بیسٹ کاغنیشن مینز نولیج نولیج بیسٹ ایوالیشن کی ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ہاں سر ان تینوں کو جج کرنے کے یہ میں نے لکھے ہیں مردہ بریکٹس میں کاغنیٹیو جو ہے وہ تھیری آف کور کورسز سے آپ کور کورسز کی جو تھیری ہے تھیری والے کوسٹن بیپر سے دیکھتے ہیں سائیکو موٹر جو ہے وہ لیبارٹری آف کور کورسز میں سے یعنی اگر آپ یہ سرکیٹ کی مشین کی لیب کرا رہے ہیں تو آپ اس کی سکلز دیکھتے ہیں کہ وہ کس لیول پر کام کر سکتا ہے اس کے بھی لیولز ہیں وہ بھی ہم آگے آنے والی سلائیڈز میں پڑھتے ہیں اور افیکٹیو دوین ایٹیچوٹ سے ریلیٹڈ ہے وہ کمیلیکیشن اینڈ پریزنٹیشن سکلز کے کورسز سے جج کرتے ہیں اور نمبر ٹو اس کو جج کرتے ہیں لیبارٹری وارک سے کیونکہ لیبارٹری وارک میں آپ نے دیکھا ہوگا ایٹیچوٹ ہاں ایٹیچوٹ مطلب وائیوہ تو وائیوہ بھی ایک وے ہے ایٹیچوٹ جو ہے نا وہ رن ٹائم کیوپ پر آپ میجر کر سکتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ سٹورنٹس ہوتے ہیں جب چار کا گروپ بناتے ہیں تو ایک سٹورنٹ ہمیشہ زیادہ کین ہوتا ہے اور آپ لوگوں نے بھی بنائے میرے ان کو بولتے ہیں روبرکس روبرکس کے بارے میں لیب روبرکس اور کورس فائلز یہ کل کے پلان میں ہیں روبرکس بنے میں روبرکس میں آپ روبرکس ایویشن کے ایک وے ہیں جس میں آپ ان کو ایک سکیل کے اوپر پر پریڈی فائنڈ آپ کے پاس سکیلز ہیں جن میں سے کوئی ایک پریڈی فائنڈ لیول جن میں سے ایک آپ اس کو سائن کر دیتے ہیں بیسٹ آن ہیز اور پرفارمنس تو لیبارٹری کے اندر اس کو جج کیا جا سکتا ہے ایٹیچیوٹ کو کہ وہ کتنا سیریسلی کام کرتا ہے اپنے کام کو کتنا سیریسلی لیتا ہے اور کمیونیکیشن اور پریزنٹیشن سکیلز کے کورسز میں کیا جا سکتا ہے کمیونیکیشن اور پریزنٹیشن سکیلز کے کورسز میں ہر ڈومین کی اپنے لیول سے اس کے بلومز ٹیکسانومی ہے یہ ریسرچ کا ایک بہت ہی ریسرچ کا ایکٹیو ٹاپک رہا ہے اور بلومز ٹیکسانومی میں کے سبھی ڈومینز میں ایک سے زیادہ لیولز جب سے یہ بنجمن نے سٹارٹ کیا تھا نینٹین فیفٹی فور سے اس کے بعد سے پروپوز کیے گئے ہیں فر ایزمپل کاغنیٹیو ڈومین کے اندر ایک سے زیادہ ایک سے زیادہ مطلب ٹائپس ہیں کاغنیٹیو ڈومین کی ایک سے زیادہ ٹائپس ہیں ان میں سے ایک وہ ہیں جو بنجمن نے سٹارٹ میں کر دی تھی ایک بات میں اس کو بلتے ہیں اڈوانسٹ کاغنیٹیو ڈومین وہ بات میں لوگوں نے کہا نہیں اس کے اندر یہ چیزیں امپورٹن تھے یہ ہونی چاہیے اچھا وکی پیڈیا کے اوپر وکی پیڈیا کے اوپر بلومز ٹیکسانومی کا پیج بنا ہوا ہے اور اس کے اندر ایک ٹائپ وہ بھی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کرٹکس کیا کہتے ہیں اس کے بارے تو کرٹکس جہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ورڈز ٹھیک نہیں ہیں یا یہ نمبر آف لیولز ٹھیک نہیں ہیں انٹر ڈومین میچنگ بھی ہے ایک ڈومین دوسری ڈومین کے کے ساتھ میچ کرتی ہے یہ کرٹکس کہتے ہیں ایسا ہے لیکن شاید ہم نے اس کو فردہ سیک اوف ریسرچ نہیں پڑنا ہوتا ہم نے تو ایک انٹرگراد سٹوڈنٹ کی ویلیویشن کرتے ہیں تو شاید یہ جو آپ بات کریں وہ بات درست ہے بات وہ درست ہے لیکن وہ تھوڑا مطلب وہ ڈیپ ہے یا وہ ایک ٹاپک آف ریسرچ ہے جبکہ یہاں پر اس کو صرف ایمپلیمنٹیشن کے پوائنٹ دویوی سے پڑھا جاتا ہے تو ہماری اپلیکیشن ڈیفرنٹ ہے لیکن آپ کی بات صحیح ہے میں ریکمینڈ کروں گا بلوم ایکسانومی سب لوگ پڑھیں آج اچھا جی کاغنیٹیو ڈومین کے یہ چھے لیبلز ہیں اور یہ واقعی دوسرے کے اوپر ہیں سب سے پہلا نالج ہے اس کے اوپر نالج ایکوائر کرنا دوسرا ہے کامپریہنشن اپلیکیشن مطلب آپ اس کو انڈسٹینڈ کر جاتے ہیں اپلیکیشن مطلب جو نالج آپ اپنے ایکوائر کی آپ اس کو اپلائے کر سکتا سوڈنٹ اس کو اپلائے کر اور ایویویٹ کرنے کا مطلب ہے کہ کسی ہائر لیول بڑے سسٹم کو بنا کے ایویویٹ کر سکتا ہے یہ وہ چھے لیولز ہیں جو ایڈوانس کاغنیٹیو ڈومین میں جو انیشیل کاغنیٹیو ڈومین بنجیمن نے سجیست کی تھی اس میں چھے نہیں تھے اس کے پانچ لیولز تھے اور اس کے آخر میں آئین جی آتا تھا ایسے آتا تھا تو اس کے کرٹکس نے یہ کہ آئین جی نہیں ہونا چاہیے دوسری بات یہ کہ اس کو پروپر ورب ہونے چاہیے اور ناؤن ہونے چاہیے اور یہ ایڈوانس کاغنیٹیو ڈومین کے چھے لیولز ہیں ہم ہیں جس میں لیکھی یہ میں نے بولی نہیں کہ یہ بروم ٹکس آنومی کے سارے ہی ڈومین یہ یونیورسٹی ایڈوکیشن کے لیے نہیں بنی ہوئی آپ سکول میں بھی لگا سکتے ہیں بہت سکول میں لگا سکول میں سکول کے اوپر بروم ٹکس آنومی اپلائے سکول کر لیتا ہے اور اس کو انڈرسٹینڈ جو اس کا پرانا ورژین ہے اس میں کامپریہنسن کیجئے انڈرسٹینڈنگ ہے آپ انڈرسٹینڈ کر لیتا سمجھ جاتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم لوگ کور کورس پڑھاتے ہیں میں خلال ہم سارے لوگ وہ بیٹھے ہیں جو کور کورس کر سکے تو یہ دو لیبلز ہم ہمیں یہ یوز کرنے چاہئے کرتے نہیں ہمارے questions ہی ہوتے ہیں آپ آپ ملے گا جس میں آئین جی ہے آئین جی وہ ہے بنجمن کی انڈرسٹینڈنگ کامپریہنڈنگ ایسے یہ بنجمن کا ہے وہ بنجمن 1954 1954 کے یہ advanced cognitive modified cognitive وقی پیٹیو پڑے ہیں اس کے نام مجھے نہیں آرہ کی موڈیفائی ہے جی یہ مطلب یہ بنجمن والا نہیں ہے یہ بنجمن والے کی advanced form ہے جی پتہ کہ سی ایل 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 کورس کے لیے ڈی فائن جو کے پر جاتے ہیں جو پی ایل اس کو میپ کر رہے ہیں یہ پی پی ریل ہے اس کے ساتھ کوئی سی ایل ایسا نہیں ہے کہ کوئی سی ایل سی ایل ایل کہیں کہ جی سی ایل ایل کاغنیٹیو ڈی مین کے اس لیول کو ہی میپ کرنا چاہیے ایسا نہیں ہے اس کی بیس پہ ایل ایل ہے میں وہ نکال لوں میں وہ قیسین پہ سی نکال لوں اس میں جو آخر والا کولم ہے اس میں پہلا میں نے لکھا ہو ہے یہ سی ایل 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 سیکنڈ لکھا ہے وہ سی فور ہے یعنی قیسین نمبر ون جو کسی ایل ون کو بلان کرتا ہے جو کسی ایل ون کو بلان کرتا ہے وہ کس کمپلیکسٹی لیول کا question ہے ہم جب یہ statement دیتے ہیں نا یہ جب ہم نے examination کو سببیٹ کرائی ہے تو ہم نے ساتھ میں ہر ایک کمپلیکسٹی لیول بھی لکھ دیا ہو ہے فر ایل ایل ایسی سیکیٹس ٹائم ان اپلاس ٹومین اس کا ہم نے ایک میکس کمپلیکسٹی لیول بتا دیا اب کوئی بھی question اس سی ایل 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 کو ہی کرے گا لیکن کمپلیکسٹی لیول زیادہ ہو سکتے لیکن کمپلیکسٹی لیول ہم نے بتا دیا تھا examination کو یہ میکس تھا اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا لیکن مجھے question آپ بنائیں گے اس کا complexity لیول کیا ہو گا کیا وہ analysis کا question ہے یا وہ design کا question ہے یا وہ comprehend کرتا ہے صرف understanding چیک کرنے کے لئے time and replace اور time domain اور replace domain کے understanding چیک کر رہے ہیں صرف یا آپ کوئی problem solve کلوار رہے ہیں یا problem given ہے آپ اس کو modify کروا کے اس میں کچھ advancement کروانا چاہتے ہیں یہ آپ کے اوپر ریپینٹ کرتا ہے کہ آپ کیا question کروانا چاہتے ہیں کروانا کو last paper دکھا رہے جی جی کرسی پیپر application 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 نہیں co-graded domain وہ last میں نہیں last column میں اس میں دیکھیں نا اس میں دو numbers رکھے میں دیکھتے ہیں یہ ایک one لکھا ہو ہے اور ایک c4 ہے one اس کا پی ایلو ہے اس کو یہ map کر رہے اور یہ c4 complexity level ہے جب کبھی cognitive complexity level mention کرتے ہیں اس میں c لکھ دیتے ہیں psychomotor کے لئے پی لکھ دیتے لکھ تو آپ ایک سر سر آپ نے ڈیفائن کر دیا اس کے ساب سے ہم نے سیل لوس کی سٹیٹمنٹ بنائی سیل لوس کی سٹیٹمنٹ تو پیپر بنانے سے کافی پہلے بن چکی ہوتی ہے جب ہم نے نیا کریکلم میں ڈاپٹ کیا تو ہم نے یہ پیپر ڈیوائن کرتے ہیں تو اس وقت آپ کے پاس یہ ہوتا ہے پیپر بنا رہے ہوتے ہیں آپ کے پاس یہ سٹف ہوتا ہے سیل لوس ہوتے ہیں اور کورس آٹلائن ہوتی ہے میرا پیشن یہ ہم دیکھیں نارملی بھی چلے انتائی پیل وان تو تی اتنے کو کرتے کرو ہوتے ہیں ڈیوائن 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 کسی میں سے ڈیوائن دے سکتے ہیں ڈیوائن تو ڈیوائن ان سیل ڈیوائن سکتے ہیں ڈیوائن یہ بہت چیز یہ خیال ہے یہ پہلے رکھا جاتا ہے دب یہ سیل ایوائن جا رہے ہوتے ہیں یہ خیال اس وقت رکھا جاتا ہے اس ایک ٹیبل بنتا ہے مائپنگ ٹیبل چونکہ ہماری سی آر ریپورٹ بنتی ہے اس کا پارٹ ہوتا ہے ہماری سیل پارٹ ہوتا ہے ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم ان کورس کے اندر ان پیل کو کورس میں ہر کورس میں سیل کو لکھتے ہیں اور اس کے بارہ کولمز بناتے ہیں اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس پیل کو کتنے پرشنٹ کور کر رہے ہیں پورے چالیس کورس میں ہم کس پیل کو کتنا کور کرتے ہیں کتنی نہیں ہوتا کہ پیل رہ جائے یہ خیال آپ نے نہیں کرنا یہ جب ایسے ریپورٹ بن رہی ہے ایسے ریپورٹ جو پاکستان انجنین کونسل کو سببیٹ کرواتے ہیں یہ اس کا پارٹ ہوتا ہے یہ وہاں بنائی جاتی ہے ایسا نہ کہ کوئی پیل رہ جائے تو پاکستان انجن کونسل ریکیڈیشن نہیں دیتا سبجیکٹ نہیں پیل لو کی بیس پر پیل لو کو ملٹیبل سبجیکٹ سے ایروز آسکتے ہیں تو یہ بات تہلے خیال کی جاتی ہے کہ پیل پیل کرنٹ اصل میں ایک تو اپلائنگ نولیج اور دوسرا نیلیس مطلب میں چاہتا ہوں کہ وہ انیلائز کریں اس گیون سیکیٹ کو انیلائز کریں اور انیلائز کریں گے تو یہ یہ تک پہنچ سکیں گے ان آنسر تک پہنچ سکیں گے نولیج کریں گے تو نولیج تو اپلائی کریں گے نولیج اپلائی کر کے کسی چیز کو بتا دی نا اپلائی کرتے ہیں آپ نولیج اپلائی کر کے کسی کو آنسر کرتے ہیں جب کبھی بھی آپ انیلیس کرتے ہیں کسی چیز کا تو پہلے آپ نولیج اپلائی کرتے ہیں مطلب اگر آپ نولیج اپلائی کرنے کے بعد کسی چیز کا جواب دے دیں تو وہ اپلائی گے اگر آپ نولیج اپلائی کرنے کے بعد کچھ کام بھی کرتے ہیں اور پھر آپ کسی ریزلٹ کے اوپر پہنچتے ہیں تو وہ انیلیس ہے ایسا نہیں ہوتا کہ اگر انیلیس مطلب فور ہے تو آپ ثری اس پہ نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوتا فور کے ثری ہوگا آخری لیول آخری لیول آخری لیول لیول دوسری بات یہ کہ جب آپ یہ بنا رہے ہوتے ہم نے لکھ دیئے ہوئے جو اگزامنیشن کے پاس یہ ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کسی بنائیں گی وہ میکس لیول کا ہو اگر تو نولیج اپلائی کرنے کے بعد اس بھی کی ہے اس پھر وہ سی فور دومین کا ہے سی فور کا ہے تو ہم یہ پہلے بتا دیتے ہیں یہ ہم نے بتایا ہو ہے اگزام کو کہ جی جو سی دیزائن کرنا ہے پیپر میں پور یا فائل پرشن دی رہا ہم اس میں سے دونوں میں ہم نے کوئی اس کا کوئی سٹینڈرڈ ہوگا کہ ہم نے جو پیلوز کو کتنوں کو کور کرنا ہے نہیں ایسا کچھ نہیں یہ ایک رف سی سجیشن ہے ایسی کوئی رکارمنٹ نہیں یہ یہ اگر آپ سی اگر آپ اگر 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 کو ایکل پروپورشن میں کور کر لیتے ہیں آپ کو پورے ہنڈرڈ مارکس میں اگر وہ 30 ہو جاتی ہے سوکے سی 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 لیکن ایسا نہ کریں کہ آپ سی لون کو 10 پرسنٹ دیں اور 2 اور 3 کو آپ باقی 45 45 دیتے ایسا نہ کریں اس کو بالنس آپ کسی آپ جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہے نا وہ پیپر کے کوششن سے ہے ہم کس سی 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 یہاں تک آپ کی لیبریٹی ہے اس پوائنٹ تک آپ کی لیبریٹی ہے اس کی آگے نہیں ہے یہ پہلے لیبریٹی آپ کو یہ پریشان دانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ وہ کتنے پیلوز کو کور کر رہے ہیں اس number of questions پہ کوئی bond نہیں ہے بس ایک بات سے آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو اگر ثری آور سے آپ ٹائم رکھتے ہیں تو پھر ثری آور میں وہ سوال پہ بلو بس اس کا ٹو پانٹ فائی بات ہے مطلب دہائی سے تین گھنٹے کے محابہ آپ کیا رہے تو رہ گھنٹے کے ایک سام پنا لیں چھے تین گھنٹے کے منا لیں لیکن جو میڈ ہے وہ نائنٹی منٹس کئی ہے میڈ گھنٹے کے ہی ہے اینڈ میں یہ فلیکسیبیلیٹی ہے کہ دہائی کے تین گھنٹے کا ہوسکتے ہیں لیکن انڈ کا ہوگا 50 مارکس کئی دیویان اس لیے نا انڈ 50 ہے میڈ 30 ہے اور سیشنس 20 نیسے چوئیس کے لئے بڑے خلاف چوئیس پر اگر چوئیس ہو دیکھ لیں وہ شاید ایک ریڈیشن ہی کنسل کر دیں اس میں ہم پیلوس کا بیلنس خلاب کر دیں گے اگر ہم اس طرح کریں گے اگر ہم کسی ایک سیلو کو ادھا ویٹیج دیں گے اور وہ کسی ایسے پیلو کو پر میپ کر رہا ہوا تو اور جو باقی سیلوز ہیں وہ اس پیلو کو کو اترا کانٹریبیوٹ نہیں کر سکیں گے جتنا وہ ایک سیلو کر دے گا پتہ نہیں وہ دپینڈ کرتا ہے کہ وہ سیلو کس پیلو کو میپ کر رہا ہے اگر ہم صرف اگزام کو دیکھتے ہیں ہمارے پاس کوئی سیز بھی ہوتے ہیں ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں آسائنمنٹس بھی ہوتی ہیں تو جو چیزیں ہم شروع میں کلیٹ کر رہے ہیں جیسے چاہے وہ ٹیسٹ ہے کوئیز ہے اور آسائنمنٹس ہیں وہ تو سیلو ون کو بلانگ کرتے ہوں گے اور مٹم کا پہلا کسٹن بھی کرتا ہوگا اس کے بعد والے پھر آگے کرتے ہوں گے تو میرا تخیل ہے میرے پاس ہو جاتی ہوگی میرے پاس ہو جاتی ہے اگر ہو بھی جاتی ہے اس میں بھی اسی کچھ نہیں کہتا فلا کوئی بھی کچھ نہیں کہتا سیشل میں بلس ہو جاتے ہیں شروع والے دو سیشل ورک ہے وہ سیلو وان یا ٹو سے ہی ہوگا ایس کی بھی کوئی لیمٹیشن نہیں ہے ایسی آپ نہ دیکھیں ایسی اپن بوک کی لیمٹیشن ہے مدھا ہمارے پالی ہماری پالیسی میں کچھ نہیں ہے اوپن بوک ہے کلوز بک کے بارے میں کچھ نہیں ہے کلوز بک کے بارے میں کچھ نہیں ہے اوپن بوک نہ کریں وہ پھر ایک ڈانٹ پڑ جاتی ہے کلوز بک ہے ٹھیک ہے شیسر کی دروازت کو بند کر دیجئے گا سبجٹ کوڈ جو ہے یہ ہمارے اپنے ہیں سبجٹ کوڈز ہم فری ہیں جب ہم اپنا کریکلم ڈیزائن کر رہے ہیں ہمیں پی سی نہیں کہتا کہ آپ نے کیا کوڈ رکھنے ہیں آپ کی مرضی ہے اس کی گائیڈ لائن ایچ ای سی کا جو کریکلم میں وہاں سے ملتے ہیں لیکن ہمیں اس میں فری ہیں مرضی ہے ہمارے عام دور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اور ہونا بھی چاہیے کہ جو فرسٹ یئر کے کورسز ہیں فرسٹ اور سیکنڈ سیمیسٹر کے وہ ان میں پہلے لیٹر وان ہوتا ہے پہلے نمبر وان ہوتا ہے مطلب وان سے سٹارٹ ہوتا ہے وان زیرو وان ٹرپل وان اس طرح سیکنڈ والے ٹو سے تھرڈ والے ٹری سے اور فورت والے فور سے اس کے لئے آپ مرضی ہم خود ہی رکھتے ہیں کوئی ہمیں کوئی نہیں کہتا کہ آپ یہ رکھیں اچھا یہ وہ ایویلیشن ہے جو ہم تھے دی کے گوشن پیپر میں کرتے ہیں سائکو موٹر کی ایویلیشن یہ ہے پرسیپشن پرسیپشن بالکل اسی طرح سے جس طرح وہاں پر ریسیو کرنے سے ہے یا نالج سے ہے سیٹ سیٹ کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ مطلب اتنے نالج جکوئر کر لیا ہے کہ وہ ایکسپیرمنٹ کر سکتا ہے سٹورنٹ کے پاس تن نالج جائے کہ وہ ایکسپیرمنٹ کر سکتا ہے گائیڈیڈ رسپانس ہوئے جس کے اوپر ہم مجورٹی اوپ ٹائم کام کرتے ہیں اپنے لیبز میں یعنی ہم سٹورنٹ کو یہ بتاتے ہیں کہ تم نے ایسے کرنا ہے لیبز وہ ایسے ہی کرتے ہیں لیکن کبھی ایسے نہیں ہوتا ہے کہ وہ on his own on her own کوئی کام کر سکے میکنیزم میں ہوتا ہے مطلب کام ہوتا ہے لیبز میں کرتے ہیں ہم لوگ کام کرتے ہیں پروسیجر آپ بتا دیں یا عام طور پر جب آپ لیب کرواتے ہیں تو آپ لیب میں جا کر ایک ٹاسک ایسا ہوتا ہے جو یا دو ٹاسک ایسے ہوتے ہیں جو آپ نے بتا دیئے کہ یہ ایسے ہے اور آپ نے ان کا سلویشن بھی پروائیڈ کر دیا اب وہ سورن نے کر لیے اس کے بعد جو ریمیننگ ٹاسک ہیں جو ریمیننگ ٹائم ہیں اس کے اندر آپ کو کیا کرنا چاہیے اس کے اندر آپ کو ٹاسک دے دینا چاہیے کہ آپ یہ کام کرو اور وہ سورنٹ کام کرے بیسٹ رون دے نالج جو آپ نے تھیری میں ڈیلیور کیا ہے جو آپ نے ابھی تک پریکٹیکلز میں کیا ہے جو لاسٹ لائبز تک کیا ہے اس کی بیسٹس کے اوپر اسے کرنا چاہیے مطلب سمہاو اسے انڈیپیننٹلی کام کرنا چاہیے یہ میکنیزم ایک ایسای لیول اور لیول نمبر فور جس کے اوپر وہ آپ گیٹیڈ رسپانس سے یہ نیکس ٹیج ہے جس میں آپ اسے کام بتا دیتے ہیں کہ یہ کرنا ہے ٹاسک دے دیتے ہیں اور بیسٹ آن نالج یا سکلز بیسٹ آن نالج اینڈ سکلز وہ پرفارم کر لیتا ہے باقی اسے کامپلیکس رسپانس اڈیپٹیشن اور فائنلی اوریجینیشن مطلب کہ کچھ نیا ڈیویلپ کر لیں یہ بہت اڈیویلپ کر لیں میرے لیے ہم اس 3 اور 4 لیول کے اوپر یا 5 لیول پر ایسے کام کرتے ہیں اچھا لیب کی پرفارمنس کو میجر کرنے کے لیے ضروری کہ ہم سائیکو موٹر ڈومینی استعمال کریں انفیکٹ ہم کرتے بھی نہیں ہیں ہم اس کے علاوہ افیکٹیو ڈومین بھی یوز کرتے ہیں لیب کی پرفارمنس جو ہم اس وقت میجر کر رہے ہیں وہ ہم دو طرح سے کرتے ہیں اس کا سیمپل میرے پاس نہیں ہے اس وقت انفرشنٹلی لیکن ہم وہ دو طرح سے کرتے ہیں ہم نے روبرکس بنائی روبرکس کا مطلب ہے ایک سکیل ہے جس کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ جی فر ایکزمپل وہ ڈریس ٹاپ ہے دریس ٹاپ ہے لیب کے لیے اس کے رفنٹ سکیلز ہیں کہ اب فائی فور سری ٹو وان اس میں کوئی لیب کراتا ہے تو مجھے بتا دے میں لیب کراتا نہیں آپ کراتے ہیں کیا اس میں میرم کراتی ہیں ایسے جیسے ایسے جیسے ایسے جیسے ایسے 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 افیکٹیو ڈومین سے کیا کچھ ہے اب یہ تک ہمارے جو اس وقت جو ہمارا وہ ہے ایسے 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 ایک دیسٹ اپ ہے ایک ایک اس کی ریڈنس ہے کہ وہ کتنا ریڈی ہے اس کے روبرکس ہم نے بنائے ہوئی ہیں ان سب چیزوں کے روبرکس ہم نے بنائے ہوئی ہیں وہ ہم ٹیچر کو دے دیتے ہیں کہ جناب یہ وہ پوائنٹس ہیں جن کے اوپر آپ نے اپنے کو ایسے کچھ چیزیں اس کی سیکھ موٹر ڈومین کی ہیں جس میں وہ گایڈی رسپانس میں کتنا اچھ ہے یا وہ میکنیزم میں کیسے وہ خود کیسے کام کرتا ہے اس کی ویلیویشن ہے یہ بھی روبرکس بیسٹ ہے اور دوسری پرفارمنس جو ہم لیب میں دیکھتے ہیں وہ افیکٹیو ڈومین کی ہے ایسی کرنا ایسی ایسی ایٹیوٹ کے ساتھ ڈیل کرتی کہ وہ لیب کرنے کے لیے کتنا ویلنگ تھا آپ کی بات میں کیسے رسپان کرتا ہے اسے کتنا انڈرسٹین کرتا ہے اسے وہ کتنا تیار ہے ان سب کام کو کرنے کے لیے اور کریکٹرائزیشن ایک بلکل لاس ٹیپ ہے کہ جو کچھ آپ کرا رہے ہیں وہ اس کی پرسنیلیٹی کا پارٹی بن جائے یہ بہت ایڈوانس لیویل ہے ویلیو ویلیو آرگنائزنگ کس لیویل پر کام کرتے ہیں لیب میڈم یہ لیویل بار ڈیفائن ہے اس کے ڈیفرنٹ روبرکس ہیں اس وہاں بھی روبرکس فالو کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو روبرکس کل کا ٹاپک ہے جس میں کورس فائل بنانا سکھائیں گے راکٹر سردر صاحب اور کورس فائل کا میکہ چیزیں ہونی چاہیں اور یہ ایویویشن ایویویشن کریٹیریا بھی وہ بتائیں گے کل کی روبرکس وہ بتائیں گے تو بہر کے ڈیمین ہیں اور افیکٹیو ڈیمین استعمال ہوتی ہے انگلیش کا کورس کمیونی کیشن سکیل کا پریزنٹیشن سکیل وہ افیکٹیو ڈیمین کتنا اچھا پریزنٹ کر سکتے ہیں کتنا وہ تیار ہے کی سکیل کرتے ہیں ہم نے ابھی جب اپنا بیومیڈیکل انجنی ٹکنالوجی کا کریکلم ریوائز کی ہے تو ہم نے ایک جگہ سے انپوٹ لی ہے اور ہم نے جی کمیونی کیشن سکیل کا کورس ہے اس افیکٹیو ڈیمین کے کرتی ہیں اب اس میں صرف اٹیچیو ہے اور ٹیچر اس میں دیمونسٹریشن کے بعد سٹوڈنٹس سے کہتی ہے کہ آپ پہ کام کریں ٹری آور لیب ہے لیکن افیکٹیو ڈیمین کور کرنا مشکل ہے ہم نے فیلال انیشلی ہمیں یہ پرابلم تھا کہ کور کو کور کریں گے نہیں مطلب کس جگہ کریں گے ہم نا پریکٹیکل میں کر سکتے تھے جو ہماری نومل انڈسٹینڈنگ ہے تھی اور پریکٹیکل کے بارے میں وہ یہ ہے کہ ہماری کور کرتی ہوگی اور ہمارے لیب ورک سائی کو سکیل کے ساتھ کرتا ہے جو ہاتھ سے کام کر سکتے نہیں کمیلکیشن سکیل سکیل کے ایک سے زیادہ کورس پڑھائی جاتے ہیں کمیلکیشن سکیل یا انگلیش کے نام سے بھی ایک سکیل کورس پڑھائی جاتے ہیں کورس 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 کچھ انٹر ریشن شپ ہے سب ان سب ڈو مین کے درمیان میں کچھ انٹر ریشن شپ ہے لیکن چونکہ ہم پر کام کر رہے ہیں پر نہیں کام کر رہے تو اس لیے ہم نے ان کے روبرکس سے بنائی ہیں مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ہم کہیں گے فیکٹر ڈو میں کو میجر کرنا تو اب کیسے میجر کریں گے کاغنیٹو ڈو ریسپاندنگ ہوں گے ریسیون تو بہت بہت بگنر لیول ہم کیسے کی جج کر سکتے ہیں کہ جب ہم کوئی چیز اس کو بتا رہے ہیں یا لیب میں کام کرنے کے لئے کہہ رہے ہیں تو سن بھی رہا ہے یا نہیں ہا ریسپاند کے ضرور ریسپاندنگ بیلنگ یہ چیک کی جا سکتے ہیں مطلب لیب میں کام کر رہے ہیں جس طرح کچھ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو آپ کام کو سیرس لی جتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو آپ جب آپ ان کو اس آئینمنٹ دیتے ہیں لیب سے ریلیٹڈ تو وہ اس کو بہتر کرتے ہیں کو اس کو بہتر نہیں کر سکتے کچھ لیب میں چپل پین کے جاتے ہیں تو یہ صرف ایٹیچیوڈ اور ویلنگ یا ایتھکس سے ریلیٹڈ ہیں کن دو اور تین کو ایویلویٹ کرنے کے لئے ہم نے روبرکس بنائے تھی اسی طرح سے ہم نے فائنل یر پروجیکٹ کو ایویلویٹ کرنے کے لئے بھی روبرکس بنائے تھی اس میں بھی یہ دال دیا تھا افیکٹیو ڈیمین اور سائکو موٹر دیمین دونوں ڈال دی وہاں ہم نے دیفرنٹ یونیوریسٹی سے کچھ انپورٹ لی تھی کچھ ہم نے خود سوچا یہاں پر دو تین میٹنگ کی تھی اسی روم میں تو کچھ 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 اندر سو نمبر کا پریکٹی کل ہوتا ہے وہ الگ سے ہوتا ہے اور جو صرف وہ دو ڈیمین ڈیمین ہوتا ہے کاغنیٹیو اور افیکٹیو اور وہ کچھ جن میں تھیری اور پریکٹی دونوں ہیں وہ سو نمبر کا تھیری اور سو لیکن اس کا جو سو ہے جو تھیری والا سو ہے وہ اس کے کریٹس سے ملٹی پلائے ہوتا ہے جب ایویشن ہوتی ہے یعنی اگر آپ ایک 3 پلس 1 کورس پڑھا رہے ہیں 3 پلس 1 3 پلس 1 ہم اس کو کہتے ہیں جس کے 3 آور 3 ویگ میں اور ایک لیب ہے ایک لیب 3 آور کی ہوتی ہے اگر آپ دو گروپ سے قرار رہے ہیں تو پھر 3 آور کی ایک گروپ کو 3 آور کی دو ہم گروپ میں مصفق چینج کرتے ہیں کنورٹ کر دیتے ہیں سپریٹ کر دیتے ہیں اگر ہمارے پاس نمبر سٹورنٹس آتا ہوں سٹورنٹس 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 تو نے سٹورنے سٹورنٹس 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 روس سٹورنٹس reuse کسی آور سٹورنٹس میکن سٹورنٹس ہمیں سمجھ آگے سمجھے ہیں ان کی بھی میٹنگ ان کے ساتھ ہوتی ہے کہ نہیں ہے جی بلکل ہوتی ہے اصل میں جو سی ایلوز ہیں سی ایلوز ہم سی ایلوز چاہنا وہ ڈیفائن کرتے ہیں آہ کاغنیٹر ڈو میںن کے لیے اگر تو کورس صرف تھیری کنٹیل کرتا ہے اگر تھیری اور پریکٹیکل دونوں کرتا ہے تو کاغنیٹر ڈو میںن کے سی ایلوز بھی ہوتے ہیں سائکو موٹر ڈو میںن کے سی ایلوز بھی صرف یہ جنرلی وہ ایک یا دو ہوتے ہیں اور اس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ آپ جیسے فرزمپر لیبارٹری ہے تو وہ لیبارٹری میں کام کر سکتا لیبارٹری کے اندر یہ لیب ایکیپنٹ کی اس کر کے کام کر سکتا اور اس کے بعد یونیورسٹیز نے یہ کیا ہے ہم نے بھی یہ کیا کہ کچھ افیکٹیو ڈو میںن کے سی ایلوز ہر ایک کے اندر وہی لکھنی ہیں جیسے وہ ڈریسٹ اپ ہو جیسے وہ بلنگ ہو اب اس میں اور کیا لکھ سکتے تھے مطلب افیکٹیو ڈو میںن کے جو سی ایلوز ہیں وہ لیب سپیسیفک نہیں ہو سکتے مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ الیکٹرونکس لیب میں ڈیفرنٹ ہوں اور وہ سرکٹ کی لیب میں ڈیفرنٹ ہوں سائکو موٹر کے ہوتے ہیں سائکو موٹر کے ہوتے ہیں وہ جیسے لیسٹ اپ سی ایلوز ہم نے بنائی ہوئی ہے اس کے اندر تین یا چار سی ایلوز تھیری کے ہیں ایک سائکو موٹر کے اور ایک ہے دو افیکٹیو کے ہیں لیکن وہ مورلس ایک جیسے ہیں ہر کورس کے لئے ایک جیسے تو یہ سب ہی میپ ہو رہے ہوتے ہیں یہ جو دو سلائٹس ہیں اور سی کیو آئے یہ کل کا پارٹ سر ایک دو سلائٹس رہ گئی ہیں دو سلائٹس ہو رہے ہیں اچھا سر یہ ایک دو سلائٹس ساڑھے بارہ بھی دو پانچ منٹ ہیں ساڑھے بارہ ختم کر دیتے ہیں سیٹنگ اپ کوئسٹن پیپر ایک تو ہم جو کوئسٹن پیپر بناتے ہیں اس میں یہ کہ ہمیں انڈرسٹینڈنگ ٹیسٹ کرنی چاہیے جو ہم کوئسٹن پنا رہے ہیں ہمیشہ میں نے یہ کوئش کی ہے میڈم میری سٹورڈنٹ ہے اچھا تو میڈم کو پتا ہے کہ ہم کوئش کرتے ہیں انڈرسٹینڈنگ چیک ہو مطلب یہ نہ ہو کہ میموریزیشن نہ چیک ہو کہ وہ کیا یاد کر کے آگیا وہ چیک نہ ہو رٹھا نہ چیک ہو بلکہ انڈرسٹینڈنگ چیک ہونی چاہیے اس کے لئے ضروری ہے کہ نمیریکل پرابلمز ہوں انسین ہوں انسین نمیریکل پرابلمز جہنہ وہ اپن بکی ہوتے ہیں کیونکہ انسین بک میں تو ملنا نہیں ہے اس کو تو بک کھولے یا نہ کھولے ایک جیسی بات ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے نمیریکل پرابلمز ہونا ضروری ہے اور ٹیمپلیٹ جو ہم نے بنائے میں اور اس میں ٹیمپلیٹ میں اور کسٹین پیپر جاتا ہے وہ ایک میجر ہوتی ہے ٹیچرز کی پرفارمنس کی اگر آپ ٹیچر کو جج کرنا چاہتے ہیں کہ ٹیچر نے کیسا پڑھا ہے تو وہ اس سے کسٹین پیپر ہوگا ہے اگر کیونکہ ٹیچر بلکل ہی ایسا پڑھاتا ہے کہ وہ بس جان چھوڑا لی اس نے جس طرح کہ ہمارے ہاں اس سے پہلے ابھی تک ویسٹنگ ٹیچرز بلکہ حرضہ کا ایسا ہوتا ہے کہ جو بلکہ ٹیچر ہوتا ہے اس کی لائلٹی سوڑی سی کام ہوتی ہے ایک ایسے ٹیچر سے جو کہ آپ کا ریگولر ٹیچر ہوتا ہے جو آپ سے سیلری لے رہے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے مدر یہاں بھی اور بائیو میڈیکل میں بھی جہاں اج کل میں ہوتا ہوں وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ ٹیچرز جنہوں نے بس جہاں چھوڑا ہی کورس سے انہوں نے قیسٹین پیپر ایسے بنا دی کہ ڈیفائن ڈیس ایکسپلین ڈیس رائٹ نوٹ ڈیس کمپیر ڈیس ڈیس تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جب سارے لوگ کو فارم کرتے ہیں تو وہ سب ایک جیسے ہی کر دیتے ہیں کیونکہ آپ نے وہی پوچھتے ہیں جو لائنز آپ نے پڑھا دی وہی آپ نے پوچھ لیں جب آنسر شیٹ آئے گی تو آپ کہیں کہ سب کوئی ایک جیسے ہے ٹھر میں سب کوئی جیسے مارکس دوں پھر سب کے مارکس آئیں گے ایٹی نائن نائن ٹی نائن ٹی ون ایٹی نائن ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ پر کسٹین پیپر کو فرق کرنا چاہیے اچھے لوگوں میں جو سمجھتے ہیں اور وہ جو رٹا لگاتے ہیں یہ جو نہیں پڑھتے یہ جو کم پڑھتے ہیں تو کسٹین پیپر ایک میشئر ہے اس بات کی کہ پیچر نے کیسا ڈیلی پر کیا ہے پیچر نے کیسا پڑھا ہے کسٹین پیپر بہت اچھا میرے کیلے اور یہ اس بات ہمیں ضرور خیال رکھنا چاہیے اچھی یونیورسٹیز میں رکھا جاتا ہے میں یویٹی میں تھا تو مجھے یاد ہے کہ انڈرگراد کے اندر بھی وہاں پر ٹیچرز یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو ٹیچر کلاس میں آئے کہتے ہو تھے کہ ہم آپ کو ہمیں انگلیش نہیں کرا رہے ہم تو انجنیرنگ کراتے ہیں تو انجنیرنگ کے لئے ضروری ہے انجنیرنگ نے تو انسین پروپلم سول کرنے ہوتے ہیں تو اس لئے ہم آپ کو انسین کسٹنز دیں گے تو پلی ہوتی تھی کہ انسین پروپلم سول کرنے ہیں اس لئے کسٹنز بھی انسین ہی ہونے چاہیے تو انسین کسٹنز دوں اوپن بک تو کوئی ضروری نہیں ہے لیکن انسین کسٹنز ہونا ضروری ہے سو در اٹھ کے ہم سمجھنے والے لوگوں میں اور اٹھا لگانے والے لوگوں میں ہمارا آنسر شیٹس میں فرق نظر آئے اور وہ ریزرٹ میں فرق نظر آنا چاہیے اچھا ایک اور چیز ہے ہم ریلیٹیو گریڈنگ وہ میں نے کہا لکھا نہیں لیکن ہم ریلیٹیو گریڈنگ انڈرگراد پر فالو نہیں کر رہے لیکن ہم پوستراد پر کر رہے ہیں پوستراد لیول پر ہم کر رہے ہیں ایم ایسی میں ہم ریلیٹیو گریڈنگ کو فالو کرتے ہیں ریلیٹیو گریڈنگ میں اس بات کی امپورٹنس اور بھی بڑھ جاتی ہے پاکستان کی اچھی یونیورسٹی ساری اچھی یونیورسٹی انڈرگراد لیول پر بھی ریلیٹیو گریڈنگ یوز کرتے ہیں ریلیٹیو گریڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹوپر ہے وہ پرابلی وہ فور پر پہ پہنچی جائے گا فور اٹھا فور وہ لے ہی لے گا اور اس کے کمپیرزن میں باقی سارے لوگ ایویویٹ ہوں گے میشے جیتنے لوگ ہیں وہ ایویویٹ ہوں گے ایسا بھی پاسیبل ہے ایٹ فائیو مارکس لے کے سی آگے آٹ او فور جب ٹیچر نے سب کو بہت آگے کر دیا ٹیچر نے بہت آسان بیپر بنا دیا جاننے والوں میں جاننے والوں میں فرق نہیں رکھا اور سب کے مارکس ہی بہت سیتا آگے تو ایسا پاسیبل ہے کہ ایٹی فائیو مارکس لے کے کسی بنجھے کا تھری سکور آگے تھری جی پی اے بن جائے ایسا پاسیبل ایسا بھی پاسیبل ہے ایسا بھی پوسیبل ہے وہ جب پیچھر نے بہت ٹائٹ رکھا آنسین کو سنیم پوسٹریجوٹ لیول پر ریلیٹیو پوسٹریجوٹ لیول پر ریلیٹیو گریڈنگ کرتے ہیں انڈرکیٹ پر حال نہیں کرتے ڈیرو پسٹریڈی department ڈیرو پسٹریڈیو بڑک بڑک با PROFESSOR star excit Noise ڈیرو ڈیار میری بات میں یہ مشکل ہے میں بات میں یہ مشکل ہے student student to willing نہیں ہوتا student to کہتا ہے پھر teacher ہے یہی پڑھائی سی کی responsibility ہے میں الانم نہیں ہونے انٹریکٹیو سیشن نہیں ہوتے ہمارے انٹریکٹیو سیشن ہونے چاہیے جس میں student کو بھی contribute کرنے کا موقع ملے ایک چیزیں وہ تو پڑھا دیں گے انگر پارمی تک اسی reading comprehension ہمارے different background سے لوگ آتے ہیں یہ نہیں کہہ سکتے اسلامباد سے جو بندہ کسی اچھے سکول سے پڑھا ہوگا بچہ وہ یقینہ نچہ انگلیش پڑھ لیتا ہوگا لیکن ہمارے پاس تو ڈی جی خان کا سٹورنٹ بھی آ جائے گا ہمارے پاس تو انٹیریئر سے بھی آ جاتے ہیں جو انٹیریئر سن سے آتے ہیں وہ ان کے اپنے پرابلمز ہیں میں یہاں پر ٹریننگ ڈپارٹمنٹ میں کچھ اصلا انچارج رہا ہوں ہمارے ایک ٹریننگ ڈپارٹمنٹ بھی ہے جو 3 months training کراتے ہیں FSE کے بعد اور اس کے بعد انڈسٹری میں ان کی FSE یا DAE کے بعد اور انڈسٹری میں ان کو as a technician بھیڑھ دیتے ہیں تو 3 months میں وہاں پر انچارج رہا ہوں اچھا وہاں پر ہمارے پاس انٹیریئر سن سے لوگ آتے تھے جو انٹیریئر سن سے پڑھے ہوئے ہیں وہ ہمیں ان کے ساتھ communicate کرنے میں بھی problem ہوتا تھا کیونکہ وہ اردو کو بڑا مشکل سے بولتے تھے تو ہم بڑا مشکل سے ان کے ساتھ communicate کرتے تھے لیکن intelligent اچھے بچے ہوتے تھے انٹیلیجنس تو نیچر کی کا گفت ہے اللہ تعالی نے انہیں evenly distribute کر دی ہے ساری دنیا میں evenly distribute کر دی ہے ہاں language کا problem ہے ہمارے پاکستان میں تو کام ایڈیا میں اس سے بھی زیادہ ہے انڈیا میں اس سے بھی زیادہ ہے تمال بھی بولتے ہیں لوگ اور اردو بھی بولتے ہیں پنجابی بھی بولتے ہیں ریجنل پرابلم ہے ہمیں لیکن intelligent لوگ آتے ہیں اچھے بچے ہوتے ہیں ہمارے پاس انجنیرنگ میں ہمارے پاس اچھے بچے آتے ہیں technology میں بھی ہم نے دیکھا ہے biomedical technology میں وہاں بھی اچھے بچے آتے ہیں اچھے بچے بائیو میڈیکل میں تو اس لیے اچھے بچے آجاتے ہیں medical والے ہوتے ہیں ان کو ادھر مرد نہیں بناؤ تو کافی اچھے بچے آجاتے ہیں یہ ایک problem ہے ہم اکثر کہتے ہیں انگریش کے ڈیچر ہیں ہمارے وہاں پر پڑھاتے تھے لیسے بڑی بحث کرتے میں نے ان کو بہت کہا کہ سر آپ کو ایسا پیپر بنانا چاہیے جو ایک تجھے کہ وہ students کے لیے predictable نہ ہو اور وہ بزرگ آدمی تھے بڑی ان سے بحث ہوتی تھی وہ کہتے ہیں سر میں کیسے بناوں اس طرح finally ہم نے یہ کہا کہ آپ سینریو بیسٹ بنا دیں جیسے انگلیش کا کورس ہے تو آپ سینریو بیسٹ بنا دیں آپ فر ایزمپل آپ نے لیٹر لکھنا تو سکھایا ہوگا انگلیش اگر پڑھاتے ہیں اپلیکیشن لکھنا سکھایا ہوگا لیٹر لکھنا سکھایا ہوگا different scenarios میں سکھائیں ہوں گے آپ دو تین مشکل مشکل سینریو بنا دیں اس کے سامنے اور اسے کہیں گے ٹھیک ہے اب تم لیٹر لکھو تو مطلب اس میں یہ ہوگا کہ اس کا لیٹر چیک نہیں ہوگا بلکہ اس کا نولیج چیک ہوگا ہے نا تو وہ ایک دوست تھا ایک بندہ تھا نا اس کا ایک دوست تھا میرا بہترین دوست اس کو ایک ہی ایسے آتا تھا میرا بہترین دوست تو اسے کسی ریچر نے کہا کہ تم پلین کا سفر لکھو تو اس نے کہا میں پلین میں گیا میں نے جب پلین اوپر چڑھ گیا تو میں نے دیکھا نیچے میرا دوست ہے اور وہ دوست تھا اور اسے اب آس سارا اس نے میرا بہترین دوست لگ دیا ایسے لوگ بھی مل جائیں گے نہیں لیکن یہ کسی نیرگی اگر آپ ایسا کورس پڑھا رہے ہیں جس میں رٹا ہے میں سمجھ گئے آپ ایسے پڑھا رہے ہیں آپ ہی ایسے پڑھا رہے ہیں فرسٹر میں فرسٹر کو ایسے پڑھا رہے ہیں آپ ان کو شروع سے ایسے کل کرنا چاہتے ہیں ایسے کل کے پہلے ان کو تو یہی اس نے کہا ان کو فلوسفی سوریس کو بطاو تو ان کو سمجھ ہی نہیں رہیں گے اس کو سٹارٹ ان کے ساتھ کے آج فیڈپین سے میں نے فارغو صاحب کہہ رہا تھا میں نے کہا میں بھی آج چیک کرتا ہوں میں نے ان کو پوچھا ہے کہ انجینئر کا رول سو سائیٹی سے ریلے کے کوش اس کو پل لکھتے ہیں تو کوئی ویلیویشن نہیں لکھتے تو ایک دنے پر انجینئر کا ایک کہانیاں لکھتے ہیں ہمارے انڈسٹریڈ انڈسٹریڈڈوائزری بورڈ کی میٹنگ تھی پرسوں تو اس میں جو ان کی فیڈبیک تھی سارے ایمپلائرز کی وہ یہ کہ کمیونکیشن سکلز بہتر ہونے چاہیے ہم اگر ایک لیٹر بھی لکھنے کے لیے دینا آپ کے سوڈنٹ کو ان کا ایمپلائی ہے تو وہ سٹرگل کرتا ہے ہمارے یہاں پر مرہوم عبدی صاحب ہوا کرتے تھے کیمیکل ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہوتے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ مرپس انجینئرز آتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں کہ جاؤ یہ چار لائنز انگلیش کی لکھر لے آؤ تو وہ سٹرگل کرتے ہیں وہ بھی نہیں کر پاتے ہیں یہ تو بچائے رہے ہیں میں کوئی ڈی جی خان کا ہے کوئی مظفر گڑ کا ہے آپ دیکھیں آپ جائیں تو صحیح مطلب اگر آپ تھوڑا سا اور سدرن سائٹ پہ چلے جاتے ہیں آپ وہاں پر فیسلٹیز دیکھیں سدرن سائٹ پہ ڈی جی خان میں اس سے آگے فیسلٹیز دیکھیں اور پھر آپ اسلام آباد میں فیسلٹیز دیکھیں تو فرق تو ہوگا نا اسلام آباد کے سٹوڈنٹ یہ آئے گا بھی نہیں میں تو لاہور کے سٹوڈنٹ نہیں آتے ہمارے پاس تو آتے ہیں تونسہ کے ملتان خانے وال چیچہ وطنی تک سٹوڈنٹس آتے ہیں بہاولپور کے بھی نہیں آتے وہاں بہاولپور میں کوئی اسلامی انیورسٹیز بڑی انیورسٹیز آج کی آخری سلائیڈ ہے یہ ہے آن لائن ایڈیوکیشن آج کیلس کا بڑا بھوم ہے لوگ ہیں آن لائن ایڈیوکیشن کو بڑا پروموٹ کر رہے ہیں اور اس کی ضرورت بھی ہے اور پتہ نہیں کب تک ضرورت رہتی ہے کوئی پتہ نہیں کہ آگے کب تک ضرورت رہتی ہے اس کے لئے ڈیفرنٹ سوفوئر ہیں جو ہم یوز کر سکتے ہیں اب یہ ایسی انفرمیشن ہے آپ کے لئے ایک تو ایم ایس ٹینز ہے جو کہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے ٹیچرز کے لئے فری ہے ایم ایس ٹیمز میکروسافٹ ٹیمز ادھر وائز وہ فری نہیں ہے لیکن ہمارے پبلک سیکٹر ایسی انفرمیشن کے ٹیچرز کے لئے فری ہے اور ہمارے اوفیشل اکاؤنٹ پتہ نہیں آپ لوگوں نے نئے لوگوں نے بنوائے یا نہیں بنا دیں تو آپ ان اکاؤنٹ سے لاغ ان کر کے ایم ایس ٹیمز پر ٹیمز کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمارے ایسن شاہ صاحب کی کچھ پریزنٹیشن یوٹیوب چینل پر ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ٹیمز کر کے ان کی میٹنگ کال کر سکتے ہیں اور ٹیمز کا ایک اور ایڈمونٹیج ہے اگر آپ کے پاس سلو کنیکشن ہے جس کی اپلوڈ سپیڈ 1 ایم بی سے کم ہے تو ٹیمز بہت اچھا کام کرتا ہے اس لکھ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ میں ساتھ نے ایک ٹیم کے لائیو ایونٹ یوز کر رہا ہوں ٹیمز میں دو آپشنز ہیں ہمارے پاس دونوں بہت زبردست آپشنز ہیں ایک میٹنگ ہے ایک لائیو ایونٹ ہے میٹنگ اس کے اس میں اگر اسے فیکلٹی کی میٹنگ کال کر لی ہے اس میں ہر کوئی پارٹسپیٹ کر سکتا ہے ہر کوئی بول سکتا ہے لائیو ایونٹ اس لیے جس طرح آج کا ایونٹ تھا جس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے آن لائن آرڈینس کی انپٹ کم ہو میں بولوں یا سپیکر بولے اس کی انپٹ جاتا ہوں یہ لائیو ایونٹ لائیو ایونٹ بھی فری ہے یہ دونوں فری ہیں لائیو ایونٹ کلاس پڑھانے کے لیے بہترین ہے اگر آپ آن لائن کلاس پڑھانا چاہتے ہیں آپ لائیو ایونٹ سٹارٹ کرتے ہیں ساتھ میں یہ ویب کیم الگا دیں اور آپ بورڈ کی طرف فوکس کر کے آپ بورڈ پر پڑھا سکتے ہیں اور آپ ایک گھنٹہ دو گھنٹہ پڑھائیں کوئی لیمٹ نہیں ہے اس کی جس طرح وہ زوم ہے نا وہ زوم آدے گھنٹے بعد یہ چالیس منٹ بار ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے تو کوئی لیمٹ نہیں ہے آپ دو دو گھنٹے پڑھائیں ہمیں پڑھایا ہوئے بورڈ کی طرف پڑھاتے ہیں اور وہ ساتھ ساتھ ریکارڈ بھی ہوتا رہتا ہے یہ اس کی کشی بات یہ ہے کہ وہ ساتھ ساتھ آپ کی لائیو ایونٹ کے طور پر ریکارڈ ہو جاتا ہے اچھا لائیو ایونٹ آپ کریئٹ کر دیتے ہیں کریئٹ کرنے کے ساتھ یہ ایک لنک جنریٹ ہو جاتا ہے وہ لنک آپ نے کلاس کے ورس اپ گروپ میں شیئر کر دیتے ہیں کلاس میں جو بھی اس کے اوپر کلک کرے گا اس طرح ہم نے کل شیئر کیا تھا جو بھی اس کے اوپر کلک کرے گا وہ اس لائیو ایونٹ کو جوائن کر لے گا اور اس کے بعد وہ آپ بھی کلاس پڑھ سکتے ہیں اگر ویب کیمپ کا آپ مو بورڈ کی طرف کر دیں اور بورڈ پڑھ پڑھائیں تو آپ بہت اچھا پڑھا سکتے ہیں دو گھنٹے پڑھائیں تین گھنٹے پڑھائیں آپ کی مرضی یہ کوئی لیمٹ نہیں ہے یہ بہت اچھا اور اس کی ایک اور اچھی بات ہے بہت کلاس پڑھائیں گے اب یہ پڑھاتا ہوں گریٹ ٹول ہے گریٹ ٹول ہے یوٹیب لائیو میں اب دیکھ سمجھتا ہوں کہ کلاس پڑھانے کے لیے اگر کوئی ٹول مجھے آپ کہیں گے کہ سب سے اچھا ٹول بتا دو آن لائن کلاس پڑھانے کے لیے وہ یوٹیب لائیو ہے لیکن یوٹیب لائیو کے کچھ تھوڑے سے کنسٹرینٹس ہیں اس کا پہلا کنسٹرینٹ یہ ہے کہ آپ کو تین ایم بی کی سپیڈ چاہیے اپلوڈ سپیڈ تین ایم بی چاہیے اگر آپ کلاس پڑھانا چاہتے ہیں تین ایم بی کی اپلوڈ سپیڈ چاہیے کم از کم اگر وہ ہے تو ٹھیک ہے سپیڈ ٹیسٹ آرڈنیر سے چیک ہو سکتی ہے کسی وقت بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اپنے فون سے یا موبا ریپ ٹاپ سے دوسرا یہ کہ یوٹیب لائیو آپ اس وقت اگر آپ نے چینل کریٹ کیا ہوئے چینل کریٹ کرنا کوئی پرابلم نہیں ہے اگر آپ کوئی جی میل کا اکانٹ ہے تو آپ کا چینل بھی ہے اور آپ کے ون تھاؤزن سبسکرائبرز ہیں تو پھر آپ سیل فون سے یوز کر سکتے ہیں اگر سبسکرائبرز سے نیچے ہیں تو آپ لائپ ٹاپ سے یوز کر سکتے ہیں جی تنچہ ایک بھی نہیں ہے تب بھی لائپ ٹاپ سے یوز کر سکتے ہیں اس کا سب سے بڑھا ایوانٹیج یہ ہے کہ جو کچھ آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں بہت اچھی کالٹی کے ساتھ ساؤنڈ کی کالٹی آپ مائک یوز کر لیں ساؤنڈ اور ویڈیو دون اچھی اور اچھا ویب کم یوز کر لیں دون اچھی کالٹی اس کے ساتھ یہ یوٹیوب کے سرور پر اپلوڈ ہوتا رہتا ہے جس طرح سے آپ کلاس پڑھا رہے ہیں ساتھ ساتھ اپلوڈ ہو رہے ہیں اور جب کلاس پڑھا کے فارغ ہوں گے کہ آپ نے کہیں سے ڈاونلوڈ نہیں کرنا کہیں اپلوڈ نہیں کرنا کچھ ہی نہیں کرنا آپ کے چینل پر پڑھا ہے دو منٹ بعد دیکھیں گے چینل پر ہوگا یہ سب سے اچھی اپشن ہے اور وہاں پر ہم جس طرح کلاس پڑھا رہتے ہیں ہم ڈیفرنٹ کورسز اگر پڑھا رہے ہیں تو یوٹیوب ہمیں یہ اپشن دیتا ہے کہ ہم پلیلیس بنا لیتے ہیں پلیلیس مطلب پلیلیس ایک اپشن ہے وہاں پر پلیلیس کا مطلب یہ کہ آپ اگر ایک کورس پڑھا رہے ہیں تو آپ اس کی ایک پلیلیس بنا لیتے ہیں دوسرا پڑھا رہے ہیں دوسری بنا لیتے ہیں تو ڈیفرنٹ کورسز کی پلیلیس بنا لیتے ہیں اور سٹورنٹ کے ساتھ جو ایک کورس کے سٹورنٹس ہیں ان کے ساتھ اب وہی پلیلیس شیئر کرتے ہیں جس میں ان کی ویڈیوز ہیں جیسے اگر آپ ایک کمپیوٹنگ فنڈیمنٹل سے کورس پڑھا رہے ہیں ایک سرکٹ کا کورس پڑھا رہے ہیں تو آپ دو پلیلیس بنالیں ان کی ویڈیوز اپنے ریسپیکٹیو پلیلیس میں ڈالتے رہیں ریکارڈ ویڈیوز کے لیے بھی یہ بہت بہترین آپشن ہیں یعنی اگر آپ اپنی ویڈیوز کو رکھنا چاہتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل پر فور ایور تو آپ رکھ لیں ہم نے یوٹیوب چینل بنانا سٹارٹ کیے تھے تو یہ پینڈیمک سٹارٹ ہوا تھا تو جو یوٹیوب پہ آپ ویڈیو رکھیں گے وہ اب ہمیشہ کے لیے آپ کی ہے آپ کسی کو اس کا لنکھ سینڈ کر سکتے ہیں کسی کو انوائیڈ کر سکتے ہیں بس یہی ہیں اس کے بعد سر ختم ہوگی سوال پوچھنا ہے سر آئیں جب میں یہاں پر رہے تو میرے ایک دوست ہیں انہوں نے میرے کہا آپ آگئے ہیں آج میں نے آپ کو کھانا کھلانا ہے میں بتا دیتا ان کے نام آئیں